اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی مطن میں دیکھئے وَلِلْمُرَكَّبَتِ الْمَفْهُومُ الْمُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِيزَيِّ الْجُزْئَيْنِ وَلَاكِنْ فِي الْجُزْئِيَتِ بِالنِّسْبَتِ إِلَىٰ كُلِّ فَرْدٍ اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے موجہات کی نقیزوں کے بارے میں پڑھا تھا بھئی تناقض کا باب چل رہا ہے اور مصنف نے آپ کو بتلایا کہ دو قضیوں میں تناقض اس اختلاف کا نام ہے کہ جس اختلاف کی ذات ہی یہ تقاضہ کرے کہ ان قضیوں میں سے اگر ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا تو دونوں میں سے ایک کا سچا ہونا اور ایک کا جھوٹا ہونا ضروری ہے تناقض کے اندر نہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ مناطقہ کے قوانین کلی ہوتے ہیں یعنی یہ ایسا قانون بناتے ہیں جو ہر جگہ لاغو ہو سکے ہر جگہ وہ صادقہ ہے چنانچہ انہوں نے تناقض کے لیے شرطیں لگائیں بھی اس لیے کیونکہ تناقض میں اختلاف ضروری ہے ایک اختلاف تو یہ ہے کہ ایک قضیہ موجبہ ہو اور ایک کیا ہو سالبہ اسی طرح ایک اختلاف یہ ہے کہ اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو اور پھر ایک اختلاف یہ ہے کہ ایک میں ایک جہد ذکر ہو تو دوسرے میں دوسری جہد ذکر ہو تو پھر مختلف مادوں میں انہوں نے غور کیا اور بالآخر انہوں نے قانون بنایا کہ دو قضیوں میں تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تین چیزوں میں اختلاف ہونا چاہیے اور باقی میں اتحاد ہونا چاہیے اور وہ تین چیزیں جن میں اختلاف ضروری ہے تناقض کے اندر ایک تو کم کے اندر ہے کمیت یعنی مقدار یعنی ایک قضیہ اگر کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہونا چاہیے بھئی اور دوسرا ان میں کیفیت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے یعنی اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے اور تیسرا ان میں جہد کے اندر بھی اختلاف ہونا چاہیے اگر جہد ذکر ہے بھئی اگر ایک میں ایک جہد ہے تو دوسرے میں دوسری جہد ہونی چاہیے بھئی اور باقی چیزوں کے اندر اتحاد ضروری ہے اور پھر وہ چیزیں کتنی ہیں جن میں اتحاد ضروری ہے تو وہ مناطقہ نے شمار کی اور بتلایا کہ وہ آٹھ چیزیں ہیں جن میں اتحاد ضروری ہے جبکہ بعض مناطقہ نے کہا آٹھ نہیں بلکہ صرف دو چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے ایک موضوع اور ایک محمول اور وہ آٹھ بھی سمٹ کر انہی دو میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان آٹھ میں سے کوئی ایک چیز بھی بدلیں گے تو یا تو موضوع بدل جائے گا یا محمول بدل جائے گا تو وہ آٹھ چیزیں ایک ہوں گی تو ہم کہیں گے موضوع اور محمول ایک ہیں تو تناقض کے لیے کیا ضروری کہ دو قضیوں کے اندر موضوع اور محمول ایک ہی چیز ہونی چاہیے البتہ کمیت قیفیت اور جہت میں اختلاف ہونا چاہیے جبکہ بعض مناطقہ نے ان دو کو بھی سمیٹ کر ایک بنا دیا انہوں نے کہا کہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ یہ تین چیزوں میں اختلاف ہو اور نسبت میں اتحاد ہو نسبت میں اتحاد اور کہا کہ بھئی آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بدلے گی تو نسبت ہی بدل جائے گی اگر ایک میں ایک زمانہ ہے دوسرے میں دوسرا زمانہ ہے تو معلوم ہے نسبت ہی الگ الگ ہے ایک جیسی نہیں ہے زمانہ الگ ہے دونوں کا تو ان سب کو سمیٹ کر انہوں نے نسبت میں جمع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ نسبت میں یہ سب آ جاتا ہے تو بہرحال عام مناطقہ یہ آٹھ چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ ان میں اتحاد ضروری ہے بھئی ضروری ہے اس کے بعد کل کے سبق میں ہم نے موجہات کی نقیزیں پڑی تھیں آٹھ بسائت آپ نے پڑے تھے ان آٹھ بسائت میں سے کون سی جہت کس کی نقیز ہے وہ آپ نے پڑا کل انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیز جو ہے وہ ممکنہ عامہ ہے وہ ممکنہ عامہ ہے اور ذابطہ بتایا تھا کہ نقیز شے جو ہے کسی چیز کی نقیز جو ہے وہ اس چیز کا رفع ہوتا ہے یعنی اس کو اٹھا دینا تو نقیز شے رفع شے کو کہتے ہیں کس کو رفع شے کو یعنی اگر ہونا ذکر ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہو نہ ہو نہ ہو بھئی تو نقیز شے رفع شے کو کہتے ہیں تو ضروریہ مطلقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا ضروریہ مطلقہ اس میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے جب تک انسان ہے جب بھی انسان پایا جائے گا اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے کیونکہ حیوان اس کی ذات کا جز ہے اس کے بغیر انسان ہو ہی نہیں سکتا تو اس کی نقیز جو ہے وہ کیا ہے ممکنہ عامہ کس طرح ممکنہ عامہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذکر ہوگی اور اس کی نقیز کیا ہوگی لا ضرورت یعنی یوں کہیں سلبِ ضرورت سلبِ ضرورت تو ضرورت کی جانبِ مخالف کیا ہوگی سلبِ ضرورت یعنی اس کی نقیز کیا ہوگی سلبِ ضرورت اور سلبِ ضرورت اسی کا نام تو امکان ہے امکانِ عام کسے کہتے تھے جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی سلبِ ضرورت جانبِ مخالف سے سلبِ ضرورت تو سلبِ ضرورت کہہ لیں یا امکان کہہ لیں بات ایک ہی ہے تو معلوم ہوا کہ ضرورت کی نقیز کیا سلبِ ضرورت اور سلبِ ضرورت دوسرے لفظوں میں امکان بھئی امکان تو ضرورت کی نقیز جو ہے وہ امکان ہے بھئی اور ضرورت ضرورت یا تو ایجاب ضروری ہوگا یا سلب میں نے کہا کلو انسانین حیوانون بے ضرورتی انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے یا نہ ہونا ہونا ضروری ہے تو یہ نسبت کبھی ایجابی ہوتی ہے اور بے ضرورت کی قید ہوتی ہے اور کبھی یہ نسبت سلبی ہوتی ہے اور اس میں بے ضرورت کی قید ہوتی ہے جیسے لَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِن بِزْضَرُورَتِ کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے بے ضرورتی ضروری طور پر یعنی ہر انسان کسے حجر کی نفی ضروری ہے جب بھی کوئی انسان پایا جائے گا وہ کبھی بھی حجر نہیں ہوگا تو دیکھا پہلے ایجاب ضروری تھا اب سلب ضروری ہے تو یہ نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی بہرحال جب بھی ضرورت آ جائے تو اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ جو نسبت بیان ہو رہی ہے یہ ضروری ہے چاہے ایجابی نسبت ہو چاہے سلبی نسبت ہو معلوم ہوا ایجاب بھی ضروری ہو سکتا ہے اور سلب بھی ضروری ہو سکتا ہے تو ضرورت ایجاب اس کی نقیز کیا ہوگی امکانِ سلب ایک طرف ضرورتِ ایجاب ہے ایجاب ضروری ہے تو نقیز کیا ہوگی کہ سلب ممکن ہے ایک میں کہا ایجاب ضروری تو دوسرے میں کیا ہونا چاہیے سلب ممکن ہے اور اگر یہ ذکر ہو کہ سلب ضروری ہے تو سلب ضروری اس کی نقیز کیا ہوگی کہ ایجاب ممکن ہے توجہ ہے تو ضرورتِ ایجاب کی نقیز کیا ہوگی امکانِ سلب اور ضرورتِ سلب کی نقیز کیا ہوگی امکانِ ایجاب ایجاب ممکن ہے تو معلوم ہوا کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیز جو ہے ممکنہ عامہ ہے اور یہ اس کی صریح نقیز ہے کیا ہے صریح نقیز ہے تو جب ضروریہ مطلقہ کی نقیز ممکنہ عامہ ہے تو اسی سے پتا چل گیا کہ ممکنہ عامہ کی نقیز کیا ہے ضروریہ مطلقہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھے ضروریہ مطلقہ کی نقیز بتاؤ تو آپ کیا کہیں گے ممکنہ عامہ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے ممکنہ عامہ کی نقیز بتاؤ تو آپ کیا بتائیں گے ضروریہ مطلقہ اور پھر انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائمہ مطلقہ کی نقیز جو ہے وہ مطلقہ عامہ ہے دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا ہے مطلقہ عامہ ہے دائمہ مطلقہ جس میں دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے دوام ذاتی جیسے کل فلق متحرکن بددوامی ہر فلق کیا ہے دائمی طور پر متحرک ہے یہ کسی وصف کی وجہ سے دائم نہیں ذات کی وجہ سے ہر فلق ہر وقت متحرک ہے چکر لگا رہا ہے گھوم رہا ہے اور یہ گھومنا یہ حرکت اس کے ساتھ دائمی ہے اور کبھی دوام وصفی ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کل قاتب ان متحرک الاصابع بددوامی ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں دائمی طور پر جب تک وہ کاتب ہوتا ہے تو یہاں انگلیوں کے حرکت دائمی ہے کاتب کے لئے لیکن کب تک جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک اس کے لئے یہ وصف عنوانی ہے تو یہ عرفی عامہ عرفی عامہ میں دوام وصفی ذکر ہوتا ہے اور دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے توجہ ہے اس میں دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے تو دائمہ مطلقہ اس میں دوام ذکر تو اس کی نقیز کیا ہونی چاہیے لا دوام لیکن لا دوام کی جہد تو کسی قضیے میں نہیں یہ تو مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں تو پھر لا دوام کے ساتھ جو لازم ہے اور وہ کیا جانب مخالف کا بلفعل ہونا جب آپ کہیں ایک چیز دائمی نہیں معلوم ہوا اس کی جانب مخالف تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میں مثلا میں کہتا ہوں ادھر دیکھو دیکھو لا دوام کے ساتھ لازم ہے کہ جانب مخالف تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگی مثلا میں زید کیلئے قیام ثابت کرنا چاہتا ہوں کیا قیام اگر زید کیلئے یہ قیام دائمًا ہے تو جانب مخالف کیا ہے قیام نہ ہونا توجہ ہے میں زید کیلئے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں قیام اگر یہ قیام دائیمن ہے تو عادم قیام تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہو سکتا ہے جب دائیمن ہے تو جانب مخالف بالفعل نہیں ہو سکتی اور جب لا دوام ہو جب میں کہتا ہوں زہد کیلئے قیام دائیمی نہیں معلوم ہوا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ جودہ بھی ہوتا ہے یعنی عادم قیام بھی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو لا دوام کے ساتھ کیا لازم ہے جانب مخالف کا بالفعل ہونا یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اور بالفعل کے لئے کون سا قضیہ آتا ہے مطلقہ عامہ کیا مطلقہ عامہ تو لہٰذا اس مطلقہ عامہ کو دائیمہ مطلقہ کی نقیز قرار دے دیا گیا دائیمہ مطلقہ میں ذکر کیا ہے دوام اور دوام کی نقیز کیا لا دوام لیکن لا دوام پر تو کوئی قضیہ دلالت کرتا نہیں کوئی جہد دلالت کرتی نہیں تو اس لا دوام کے ساتھ جو لازم تھا اور وہ کیا تھا جانب مخالف کا بالفعل ہونا یعنی دائیمہ مطلقہ تو لا دوام کے ساتھ دائیمہ مطلقہ لازم ہے تو دوام کی نقیز کیا لا دوام لیکن لا دوام ملا نہیں تو اس کے ساتھ جو لازم تھا یعنی مطلقہ عامہ اسی کو اس کی نقیز قرار دے دیا تو دائیمہ مطلقہ کی نقیز کسے قرار دیا مطلقہ عامہ کو حالانکہ دوام کی نقیز کیا لا دوام اور لا دوام کی جہت تو موجود اور لا دوام کی جہت تو معتبر نہیں جب وہ معتبر نہیں تو اس کے ساتھ ایک لازم تھا ایک جہت اور وہ کونسی ہے جانب مخالف کا بالفعل ہونا یعنی مطلقہ عامہ تو لا دوام کو تو نقیز نہیں بنا سکے تو اس کے لازم کو کیا بنا دیا نقیز بنا دیا بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا دائمہ مطلقہ کی نقیز کس کو بنا دیا مطلقہ عامہ کو اور اگر آپ سے کوئی پوچھے مطلقہ عامہ کی نقیز کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل گیا دونوں آپس میں ایک دوسرے کی نقیز ہیں جب دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا ہے مطلقہ عامہ تو مطلقہ عامہ کی نقیز کیا ہوگی دائمہ مطلقہ ہوگا اس کے بعد دو نئے قضیہ ہم نے پڑے تھے بھئی ایک ہینیہ ممکنہ اور ایک ہینیہ مطلقہ ہینیہ ممکنہ میں نے آپ کو تعریف لکھوائی تھی جس میں امکان ذکر ہوتا ہے یہ بالکل وہی ممکنہ عامہ ہے ہینیہ ممکنہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ بالکل کس کی طرح ہے ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے امکان ذکر ہوتا ہے لیکن وہ امکان ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور یہ جو ہینیہ ممکنہ ہے اس میں امکان بحسب الوصف ذکر ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے امکان ذکر ہوتا ہے توجہ ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں کل قاتب ان ذاہکن بالامکانی ہی نہ ہوا قاتبن ہر قاتب جو ہے وہ ذاہک ہے یعنی اس کا ذاہک ہونا ذاہک ہونا ممکن ہے جس وقت وہ قاتب ہو ہر قاتب کا ذاہک ہونا مجھے بتائیے بھئی قاتب جب کتابت کر رہا ہو تو کیا وہ ذاہک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے تو ہر قاتب کے لئے ذاہک ہونا ممکن ہے امکان ذکر کیا لیکن عام امکان نہیں بحسب الوصف جب تک وہ قاتب ہے تو ہر قاتب کے لئے ذاہک ہونا ممکن ہے جب تک وہ قاتب ہے تو یہاں امکان بحسب الوصف ذکر ہوتا ہے تو یہ مشروطہ عامہ کی نقیز ہے بھئی حینیہ ممکنہ مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ضرورت وصفی ضروریہ متلقہ میں کیا ذکر تھی ضرورت ذاتی اور مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتی ہے ضرورت وصفی میں نے بتلایا تھا کہ ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت کے اعتبار سے اگر ضرورت ذات کے اعتبار سے ہو تو وہ ضروریہ متلقہ اگر ضرورت وصف کے اعتبار سے ہو تو وہ مشروطہ عامہ اور اگر ضرورت وقت کے اعتبار سے ہو تو کبھی وہ وقت متعین ہوتا ہے اور کبھی غیر متعین اگر وہ وقت متعین ہو تو وہ وقتیہ مطلقہ اور اگر وہ وقت غیر متعین ہو تو وہ منتشرہ مطلقہ یاد آئی بھائی بحث تو مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتی ہے ضرورت وصفی کلو کاتبین متحرک الاصابعی کلو کاتبین متحرک الاصابعی بے ضرورتی مادام کاتبا ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے مادام کاتبان جب تک وہ کاتب ہے تو دیکھو یہ نسبت ضروری ہے کب تک جب تک وہ وصف عنوانی ہے جب تک وہ کاتب ہے تو مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ضرورت وصفی ذکر ہوتی ہے ضرورت وصفی یا یوں کہو ضرورت آگئی اس میں کیا آگئی ضرورت اور ضرورت کی نقیز کیا تھی ہاں لا ضرورت لا ضرورت یا دوسرے لفظوں میں کیا کہو امکان تو ضرورت کی نقیز جانب مخالف کا امکان ہوگا اور ضرورت کونسی ہے وصفی ہے تو امکان بھی کونسا ہونا چاہیے وصفی ہونا چاہیے تو مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی ہے تو اس کی نقیز کیا ہوگی حینیہ ممکنہ کیونکہ اس میں امکانیں وصفی ذکر ہوتا ہے تو جب مشروطہ عامہ کی نقیز حینیہ ممکنہ ہے تو حینیہ ممکنہ کی نقیز کیا ہوئی مشروطہ عامہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اور اس کے بعد عرفیہ عامہ اور حینیہ مطلقہ کا ذکر آیا تھا کہ عرفیہ عامہ کی نقیز جو ہے وہ حینیہ مطلقہ ہے عرفیہ عامہ جس میں کیا ذکر ہوتا ہے دوام وصفی جیسے ضرورت تین قسم پر تھی کبھی ذات کے اعتبار سے کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت کے اعتبار سے اسی طرح یہ جو دوام ہے یہ بھی دو قسم پر کبھی ذات کے اعتبار سے دوام ہوتا ہے اور کبھی وصف کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے دوام دائمہ مطلقہ میں ہوتا ہے ابھی بحث گزری بھی ہر فلق متحرک ہے بھی دوام یہ دوام کون سا ہے ذات کے اعتبار سے ہے اور ایک دوام ہے وصف کے اعتبار سے وہ عرفیہ عامہ میں ہوتا ہے یاد رکھو مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ بالکل ایک جیسے ہیں صرف فرق اتنا مشروطہ عامہ میں بے ضرورت کی قید ہے اور عرفیہ عامہ میں بد دوام کی قید ہے وہاں ضرورت وصفی ہے تو یہاں دوام وصفی ہے وہی مثال جو مشروطہ عامہ کی تھی بھی ضرورت کی جگہ بھی دوام لے ہیں تو یہ عرفی عامہ کی مثال بن جائے گی کلو کاتب ان متحرک الاصابعی بے دوام مادامہ کاتبا ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا دائمی ہے جب تک وہ کاتب ہے یعنی دائمان اس کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی جب تک اس کے لیے یہ وصف عنوانی یعنی وصف کتابت ثابت ہے تو اس میں دیکھو کیا ذکر ہے دوام اور دوام کی نقیز کیا ہوتی ہے لا دوام اور جیسے لا دوام ذاتی اس کی جہت معتبر نہیں اسی طرح لا دوام وصفی کی جہت بھی مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں تو لا دوام وصفی پر کوئی قضیہ ہمیں ملا نہیں جو معتبر ہوں مناطقہ کے نزدیک تو اس کے ساتھ جو لازم ہے اور وہ کیا جانب مخالف کا بالفعل ہونا بحسب الوصف ہر جگہ وصف کی قید لگاتے جاؤ دوام وصفی اس کی نقیز کیا ہونی چاہیے لا دوام وصفی لا دوام وصفی تو معتبر نہیں تو اس کے ساتھ جو لازم ہے یعنی جانب مخالف کا بالفعل ہونا باعتبار وصف کے اس کو نقیز قرار دے دیں گے اور وہ ہے حینیہ مطلقہ وہ کیا ہے حینیہ مطلقہ حینیہ میں نے بتلایا تھا کہ حینیہ مطلقہ میں فعلیت کا ذکر ہوتا ہے یعنی بالفعل ہونے کا کس چیز کا بالفعل ہونے کا فی بعضی اوقات الوصف یعنی یوں کہیں بالفعل ہے بحسب الوصف بالفعل ہے بحسب الوصف تو لہذا عرفی عامہ کی نقیز حینیہ مطلقہ جیسے دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا تھی مطلقہ عامہ دائمہ مطلقہ میں دوام ذکر تھا لیکن وہ دوام کونسا تھا ذاتی تو اس کی نقیز کیا مطلقہ عامہ کیونکہ اس کے اندر بالفعل کی جہوت ہوتی ہے ذات کے اعتبار سے اور یہاں پر یہاں پر یہ جو عرفی عامہ ہے اس میں دوام وصفی ہے تو اس کے مقابلے میں بالفعل وصفی جو ہوگا وہ کیا بنے گا اس کی نقیز بنے گا اور بالفعل جو ہے بعتبار وصف کے وہ کس کے اندر ہوتا ہے حینیہ مطلقہ میں تو معلوم ہوا عرفی عامہ کی نقیز کیا حینیہ مطلقہ اور حینیہ مطلقہ کی نقیز کیا عرفی عامہ بات سمجھ میں آگ گئی تو دیکھو بصائت کل آٹھ تھے ان آٹھ میں سے چھے کو ذکر کر دیا اور ان کی نقیزوں کو مثلا کس کی نقیز آئی ضروریہ مطلقہ اس کی نقیز کیا ممکنہ عامہ تو ضروریہ مطلقہ کی نقیز کا بھی پتا چل گیا اور ممکنہ عامہ کی نقیز کا بھی پتا چل گیا اس کے بعد بتایا دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا ہے مطلقہ عامہ تو دائمہ مطلقہ کی نقیز کا بھی پتا چل گیا اور مطلقہ عامہ کی نقیز کا بھی پتا چل گیا چار ہو گئے اس کے بعد بتایا کہ مشروطہ عامہ کی نقیز جو ہے وہ حینیہ ممکنہ ہے تو مشروطہ عامہ کی نقیز کا بھی پتا چل گیا پانچ ہو گئے اور اس کے بعد بتایا کہ عرفیہ عامہ کی نقیز جو ہے وہ حینیہ مطلقہ ہے تو عرفیہ عامہ کی نقیز کا بھی پتہ چل گیا تو بسائت میں سے چھے کی نقیزوں کا پتہ چل گیا اب وقتیہ متلقہ رہ گیا اور منتشرہ متلقہ ان کی نقیزیں ذکر نہیں کی تو شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ آگے عکسوں اور قیاسوں کی بحث آ رہی ہے اور ان بحثوں میں کسی غرض کا تعلق ان سے نہیں کوئی مقصد ان سے متعلق نہیں تو اس لیے ان کے ذکر میں کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے مصنف نے ان کو ذکر نہیں کیا لیکن آگے فتہ عمل کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ اگرچہ کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن پھر بھی باقی سب کی نقیزیں جب بیان کر دیں تو ان دو کی بھی نقیزیں بیان کر دیتے تاکہ بحث مکمل ہو جاتی طلبہ کے تسلیح ہو جاتی پوری طرح بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے متن بھئی کہتے ہیں بھائی دیکھئے آپ نے پڑا تھا کہ موجہات کل پندرہ ہیں آٹھ بسائط ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ مرکب ہیں اور وہ جو مرکب ہیں ان کو مرکب کیوں کہتے ہیں کیونکہ دراصل وہ سب دو دو موجہات سے مرکب ہیں وہاں ترکیب ہے اور ان میں لا دائمن یا لا ضرورت کی قید آتی ہے اور لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے متلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف توجہ ہے لا دائمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ متلقہ عامہ جس میں بالفعل کی قید ہوتی ہے اور لا ضرورت کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے بھئی دیکھئے نا لا دائمن کے ذریعے اشارہ کس کی طرف متلقہ عامہ کیونکہ دوام نہیں اور جہاں دوام نہیں اس کے ساتھ کیا لازم ہے جانب مخالف کا بالفعل ہونا ابھی بیان ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا یہ لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہے متلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف کیونکہ ابھی بیان ہوا کہ ضرورت کے نقیز کیا صلبِ ضرورت یعنی لا ضرورت اور لا ضرورت کا کیا معنی ہے جانب مخالف کا امکان بھئی تو لہذا اس لیے لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف لیکن یہ جو لا دائمن اور لا ضرورت کے ذریعے آپ مطلقہ عامہ یا ممکنہ عامہ نکالیں گے یہ ماقبل والے قضیے کے ساتھ کیفیت میں تو مخالف ہونا چاہیے لیکن کمیت میں اس کے مطابق ہونا چاہیے توجہ ہے بھئی لا دائمن اور لا ضرورت کسی قضیے کے آخر میں ذکر ہوگا نا تو لا دائمن کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا مطلقہ عامہ تو لا دائمن ہٹائیں گے اور مطلقہ عامہ لائیں گے وضاحت کے لئے کہ اس کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ مطلقہ عامہ کیسا ہونا چاہیے کہ ماقبل والا قضیہ اگر کلیہ تھا تو یہ بھی کیا لانا ہے کلیہ اور اگر وہ جزیہ تھا تو یہ بھی کیا لانا ہے جزیہ یعنی مقدار میں موافق ہونا چاہیے مقدار میں اس کے موافق یعنی کمیت میں اس کے موافق ہونا چاہیے لیکن کیفیت میں اس کے مخالف یعنی اگر ماقبل والے قضیے کے اندر ایجاب تھا تو اس میں کیا ہونا چاہیے سلب اور اگر اس میں سلب تھا تو اس میں ایجاب ہونا چاہیے توجہ ہے نقیز میں تو کم میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور کیفیت میں بھی اختلاف لیکن لا دائمن اور لا ضرورت کے ذریعے جس مطلقہ عامہ اور جس ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا وہ ماقبل کے قضیے سے کمیت میں اس کے موافق ہونا چاہیے اور کیفیت میں اس کے مخالف ہونا چاہیے اچھا تو یہ مرکبات تھے بھئی اب ان مرکبات کی نقیز کیسے نکالیں گے بسائد کی نقیزیں آپ نے پڑھ لیں کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا آئے گی ممکنہ عامہ دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا آئے گی مطلقہ عامہ اور مشروطہ عامہ کی نقیز کیا آئے گی حینیہ ممکنہ اور عرفیہ عامہ کی نقیز کیا آئے گی حینیہ مطلقہ آئے گی یہ آپ نے پڑھ لیا اب وہ جو مرکبات ہیں جو موجہات مرکب ہیں دو دو موجہات سے ان کی نقیز کیسے نکالیں گے اب اس کا طریقہ آج ہم پڑھیں گے تو کہتے ہیں ولی المرکبتی اور مرکبہ کے لئے یعنی موجہات مرکبہ کے لئے جو نقیز ہوگی المفہوم المردد بین نقیزی الجزئین وہ مفہوم ہوگا المردد جس کو لٹایا گیا ہو بین نقیزی الجزئین یہ اصل میں تھا نقیزین تسنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بین نقیزی الجزئین دو جزوں کی جو نقیزیں ہیں ان کے بیچ نقیزی الجزئین دو جزوں کی جو دو نقیزیں ہیں ان کے درمیان وہ مردد ہوگا پھر سنو ولی المرکبتی اور موجہ مرکبہ کے لئے جو نقیز ہے المفہوم وہ مفہوم ہوگا المردد بین نقیزی الجزئین جو مردد ہو جو لٹایا گیا ہو دونوں جزوں کی دو نقیزوں کے درمیان دونوں جزوں کی دو نقیزوں کے درمیان جو مفہوم لٹایا گیا ہو وہ اس کی مرکبہ کی نقیز ہوگا یاد رکھو ردد یردد تردید کا معنی ہے لٹانا یہ جو امہ اور او ہیں یہ حروف تردید کہلاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بات کو دو یا زیادہ چیزوں میں لٹا دیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں یا تو میں کہہ دیتا یہ عدد زوج ہے یا میں کہہ دیتا یہ عدد فرد ہے لیکن میں امہ یا او لے آیا کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد دیکھو اس امہ اور او نے کیا کیا بات کو دو چیزوں میں لٹا دیا بات کو دو چیزوں میں دائر کر دیا کہ یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا تو فرد ہے یا زوج ہے تو یہ امہ اور او ان کو کیا کہتے ہیں حرف تردید یعنی یہ تعیین کے مخالف ہیں ان میں تعیین نہیں ہوتی تعیین نہیں تو کیا معنی تردید ہے دو چیزوں کے درمیان بات دائر ہے بات دو چیزوں کے درمیان دائر ہے یہ عدد یا تو کیا ہے زوج یا کیا ہے فرد ہے ان دو میں دائر ہے ان میں سے کوئی ایک چیز ہے تو امہ اور او کو کیا کہتے ہیں حروف تردید ردد ایو ردد تردید کا کیا معنی لوٹانا یہ بھی بات کو دو یا زیادہ چیزوں کے درمیان لوٹا دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہے تعیین نہیں ہوتی وہاں پر تو ان کو حروف تردید کہتے ہیں حروف تردید اب مرکبہ کی نقیز کا طریقہ بتانے لگیں ادھر دیکھئے بھئی مرکبہ کے اندر دراصل کتنے موجہات ہوتے ہیں دو اسی لئے مرکبہ کہتے ہیں نا ایک ایک قضیہ پورا ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف لا دائیمن یا لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے تو وہاں در حقیقت دو موجہات ہوتے ہیں اسی لئے ان کو مرکب کہتے ہیں کہ ان میں ترکیب ہے دو موجہات ہیں اس کے اندر تو اس کی نقیز کا طریقہ بتانے لگے ہیں نقیز کا طریقہ یہ کہ مرکب کو لے لیں اور اس کے اندر جو لا دائیمن ہے یا لا ضرورت ہے اس سے بھی کھول کر پورا قضیہ بنا لیں لا دائیمن میں نے طریقہ بتایا تھا کہ پہلا قضیہ کلیہ ہے تو دوسرا بھی کیا بنانا ہے کلیہ اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا بھی کیا بنانا ہے جزیہ لیکن کیفیت میں دونوں مختلف ہونے چاہیے تو لا دائیمن کے ذریعے آپ آگے مطلقہ عامہ بنا لیں لا دائیمن کی قیدائی مرکبہ میں تو لا دائیمن کے ذریعے آپ کیا کر لیں مطلقہ عامہ بنا لیں تو ایک قضیہ ماہ قبل میں ایک یہ مطلقہ عامہ آپ لے آئے دو قضیہ ہو گئے اب ان میں سے ہر ایک کی علیدہ علیدہ نقیز تیار کریں پہلے کی نقیز علیدہ تیار کریں اور یہ مطلقہ عامہ کی نقیز علیدہ تیار کریں مطلقہ عامہ کی نقیز کیا ہوتی ہے دائیمن متلقہ دائیمن متلقہ تو ان دونوں کی نقیزیں آپ نے تیار کر لیں اب ان دونوں کے شروع میں لیاؤ ایمہ اور درمیان میں لیاؤ آو شروع میں کیا لیاؤ ایمہ اور درمیان میں کیا لیاؤ آو لیاؤ یا و ایمہ دوبارہ لیاؤ آو کہلیں یا و امہ کہلیں ایک ہی بات ہے دیکھو یا او کی جگہ یا او کی جگہ و امہ لیاؤ یا او کی جگہ و امہ لیاؤ تو او کہلیں یا و امہ کہلیں ایک ہی بات ہے لہذا یہ جو دو نقیزیں آپ نے تیار کر لیں مرقبہ کی ان دونوں کے شروع میں کیا لیاؤ امہ اور درمیان میں کیا لیاؤ او لیاؤ یا و امہ لیاؤ تو یہ قضیہ منفصلہ ایک بن جائے گا کیا بن جائے گا تو یہ قضیہ منفصلہ بن جائے گا اور یہ مانعہ تلخلو ہوگا مانعہ تلخلو یعنی دیکھو بیچ میں او آرہا ہے یا تو یہ ہے یا یہ اور یہ مانعہ تلخلو ہوگا مانعہ تلخلو کا کیا معنی دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا رفع ایک کا تو ہو سکتا ہے دونوں کا نہیں دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا دونوں میں سے گویا کلام یوں بن جائے گا اِمَّا حَاظَا وَإِمَّا حَاظَا یا تو یہ ہے نقیز یا یہ ہے نقیز توجہ ہے پھر سنو موجہ مرکبہ کی نقیز آپ بنانا چاہتے ہیں موجہ مرکبہ در اصل کتنے قضیہ ہوتے ہیں دو تو دونوں کو کھول لیں الگ الگ اگر لا دائمن ہے تو پورا کھول کر اس سے مطلقہ عامہ بنا لیں اور اگر لا ضرورت ہے تو پورا ممکنہ عامہ اس سے بنا لیں پھر ان دونوں کی نقیز نکال لو نقیز نکال لو پھر ان دونوں نقیزوں کو لے آؤ اور ایک کے شروع میں کیا لے آؤ اِمَّا اور اس کے بعد آخر میں او یا وَا اِمَّا لے آئیں اور آگے دوسری نقیز کو بھی ساتھ جوڑ دیں تو یہ کیا بن گیا قضیہِ منفصلہ مانعت الخلو مانعت الخلو مثلا میں کہتا ہوں هَذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ آؤ فَرْدٌ تو دیکھو یا تو یہ کیا ہے زَوْجٌ یا کیا ہے فَرْدٌ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ دونوں نقیزوں کے درمیان کیا لے آئے آؤ لے آئے کہ یہ جو مرکبہ تھا جو مرکبہ تھا اس کی نقیز یا تو یہ ہے یہ پہلا یا یہ ہے یعنی دوسرا ہے درمیان میں آؤ لے آئے نا دو قضیہ آگئے اور درمیان میں کیا لے آئے آؤ تو اس کی نقیز یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مانعات الخلوب ہے دونوں میں سے ایک ضرور ہے دونوں میں سے ایک ضرور ہے اس کی نقیز اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مانعات الخلوب ہے دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا دونوں جمع ہو سکتے ہیں توجہ ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں دیکھئے بھئے ذرا لکھی اپنے سامنے ایک مثال آپ کر لیں پھر آپ کو طریقہ آ جائے گا لکھیں مشروطہ خاصہ موجبہ کلیہ اوپر لکھ لیں مشروطہ خاصہ موجبہ کلیہ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں ادھر دیکھئے ایک اور ضروری بات سمجھ لیں یہ جو مرقبات ہیں موجہاتِ مرقبات یہ بھی کبھی کلیہ ہوں گے اور کبھی جوزیہ ہوں گے توجہ ہے یہ مرقبات بھی کبھی کیا ہوں گے کلیہ ہوں گے اور کبھی جوزیہ ہوں گے یہ جو طریقہ بیان ہو رہا ہے یہ مرقباتِ کلیہ کا بیان ہے مرقباتِ جوزیہ کا بیان آگے آ رہا ہے جوزیہ کا بیان آگے آئے گا جوزیہ جس میں بعض افراد کا ذکر ہوتا ہے اور کلیہ جس میں کل افراد کا ذکر ہوتا ہے تو یہ جو ہم کرنے لگے ہیں یہ کلیہ کی بات ہو رہی ہے جوزیہ کی بات آگے آئے گی لکھئے بھئی مشروطہ خاصہ موجیبہ کلیہ مشروطہ خاصہ موجیبہ کلیہ مشروطہ خاصہ کسے کہتے ہیں اب مجھے بتائیے مرقبات یاد ہیں بھائے بھول گئے مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ تھا جس میں لا دوامِ ذاتی کی قید تھی وہی وہی مشروطہ عامہ جس کے آخر میں کیا قید تھی لا دوامِ ذاتی اور مشروطہ عامہ اس میں ضرورتِ وصفی ذکر ہوتی ہے کل قاتبین متحرک الاصابع بزرورتِ ماداما قاتبا آگے لیاؤ لا دائیمن تو یہ مشروطہ خاصہ بن گیا تو لکھیں بھائی کل قاتبین متحرک الاصابع کل قاتبین متحرک الاصابع بزرورتِ جلدی جلدی لکھئے بھائی بزرورتِ ماداما قاتبا ماداما قاتبا لا دائیمن لا دائیمن لکھ لیا کل قاتبین متحرک الاصابع بزرورتِ ماداما قاتبا لا دائیمن اب ہم اس کو کھولتے ہیں یہ ہے مشروطہ خاصہ اور موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے اور کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے ہم بھی کلیہ کی بات کر رہے ہیں اچھا اب لا دائیمن کو ہم نے کھولنا ہے لا دائیمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ مطلقہ عامہ اور مطلقہ عامہ میں کونسی جہت ہوتی ہے بیل فیل والی تو اب ہم نے لا دائیمن سے مطلقہ عامہ بنانا ہے لیکن مقدار کو برقرار رکھنا ہے اور کیفیت کو بدلنا ہے تو مقدار کو برقرار رکھنا ہے تو یہ کونسا قضیہ ہے کلو قاتبین کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ تو آگے مطلقہ عامہ بھی کونسا نکالیں گے کلیہ ہی نکالیں گے لیکن یہ موجبہ ہے کہ سالیبہ یہ موجبہ تو ہم آگے کیا نکالیں گے سالیبہ تو سالیبہ کلیہ بناو بھئی سالیبہ کلیہ یہ موضوع محمول کو اسی طرح رکھنا ہے سالیبہ کلیہ کا سور کیا لا شئیہ بنائیے لا شئیہ من القاتبی بی متحرک الاصابعی اسی یوں کرو یہ لا دائیمن کی شرح کر رہے ہیں آپ اسی کے آگے لکھ لیں ای ای حرف تفسیر ہے لا دائیمن ای آگے لکھ لیں لا شئیہ من القاتبی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اسی کے تفسیر ساتھ ہی کر دیں لا دائیمن ای لا شئیہ من القاتبی بی متحرک الاصابعی ای لا شئیہ من القاتبی بی متحرک الاصابعی بی الفعلی بی الفعلی یہ ہے جی مشروطہ خاصہ اس کو ہم نے کھول لیا دو قضیہ بن گئے توجہ ہے اب ان میں سے ہر ایک کی نقیز بناو دونوں کی الگ الگ نقیز بناو پہلے مجھے بتائیے ذرا کل لکاتبین متحرک الاصابعی بی ضرورتی مادامہ کاتبان یہ کیا ہے لا دائیمن کو تو ہم نے کھول کے الگ بنا لیا اس کو ذرا چھوڑ دیں کل لکاتبین متحرک الاصابعی بی ضرورتی مادامہ کاتبان یہ کون سا موجہہ ہے یہ مشروطہ عامہ ہے اور ابھی کل پڑھا آپ نے کہ مشروطہ عامہ کی نقیز کیا ہوتی ہے حینیہ ممکنہ حینیہ ممکنہ جس میں امکانے وصفی ذکر ہوتا ہے اب اس کی نقیز بنائیے بھئی کل لکاتبین متحرک الاصابعی بی ضرورتی مادامہ کاتبان بس یہاں تک یہ ہے مشروطہ عامہ آگے لا دائیمن کو ہم نے ختم کر کے اس کی جگہ کیا لے آئے لا شیعہ من القاتب بی متحرک الاصابع بالفعل اس کی نقیز ہم الگ تیار کریں گے جی بنائیے اس کی نقیز اس میں کل لکاتب ذکر ہے یہ کل لیا ہے تو نقیز کیا ہوگی مقدار میں مخالف ہونا چاہیے تین چیزوں میں تین چیزوں میں مخالف کون کون سے تین چیزیں مقدار کیفیت اور جہت ایک کلی ہے تو دوسرا کیا ہو جزی ایک موجبہ ہے تو دوسرا کیا ہو سالبہ اور ایک میں ایک جہت ہے تو دوسرے میں دوسری جہت لہٰذا یہ کلیہ ہے تو اس کی نقیز بناو وہ کیا ہوگی جزیہ جزیہ اور یہ موجبہ ہے تو وہ کیا ہوگی سالبہ بناو بھئی بازالکاتبی موضوع محمول کو نہیں بدلنا بازالکاتبی لیسا بی متحرک الاصابعی بازالکاتبی لیسا بی متحرک الاصابعی یہ کس کی نقیز ہے مشروطہ امہ کی نقیز کیا تھی حینیہ ممکنہ میں کیا ذکر ہوتا ہے بل امکان تو یہاں بل امکان لگا دو بل امکان بازالکاتبی لیسا بی متحرک بل امکان حینیہ ممکنہ میں حینہ کا لفظ لاتے ہیں یعنی وقتوی ذکر ہوتا ہے حینہ ہوا کاتب یہ امکان وصفی ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہا حینہ ہوا کاتب جس وقت وہ کیا ہو کاتب ہو ممکن ہے جب وہ کاتب ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ممکن ہے ممکن ہے کہ بعض کاتبوں کی انگلیاں حرکت نہ کریں حینہ ہوا کاتب جس وقت وہ کاتب ہوں یہ نقیز بن گئی کس کی مشروطہ عامہ کی کس کی اور آگے دوسرا لا دائمان سے کیا بنایا تھا متلقہ عامہ اس کی بھی ہم نے نقیز بنانیاں متلقہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے دائمہ متلقہ جس میں دوام ذکر ہوگا جی متلقہ عامہ کیا بنایا تھا لاشی من القاتب کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ تو اب ہم موجبہ جزیہ بنائیں گے یہ کلیہ ہے ہم جزیہ بنائیں گے یہ سالبہ ہے ہم موجبہ اس کی نقیز بنا رہے نا جی بنائیے بھائی کیا بنے گئے باز القاتب اور اس میں نفیہ اس میں اجاب ہوگا باز القاتب متحرک الاصابع اس میں نفیہ ہے اور اس میں کیا ہوگا اجاب اور وہ کلیہ تھا یہ کیا ہوگا جزیہ تو باز القاتب متحرک الاصابع اور دائمہ مطلقہ بنانا ہے کیونکہ مطلقہ امہ کی نقیز کیا ہے دائمہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں کون سی جہت آتی ہے بد دوام لگا دیں یا دائمان لگا دیں ایک ہی بات ہے باز القاتب متحرک الاصابع بد دوام لکھ لیا دو نقیزیں آگئیں ہمارے پاس پہلی پہلی نقیز کے شروع میں لگائیں امہ کون سی باز القاتب لیسا بھی متحرک الاصابع بالامکان حین ہوا اس کے شروع میں لگا دیں امہ اور اگلی نقیز کے شروع میں لگا دیں او اب سارے کو ملا کر پڑھیں کیا بنا امہ باز القاتب لیسا بھی متحرک الاصابع بالامکان حین ہوا کاتب او باز القاتب متحرک الاصابع بالدوام یہ کیا بن گیا قضیہ منفصلہ قضیہ منفصلہ اور کون سا ہے مانعت الخلو آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ ادھر دیکھئے وہ جو مشروطہ خاصہ میں نے شروع میں لکھ ویا تھا آپ نے ہم سے پوچھا کہ اس کی نقیز بناؤ کیا بناؤ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نقیز یہ منفصلہ ہے یعنی ایمہ حاض او حاض ایمہ حاض او حاض یہ دو نقیزیں لے آئے تو اس کی نقیز یا تو یہ ہے یا یہ ہے دونوں میں سے ایک اس کی نقیز ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ مانعت الخلو ہے اور مانعت الخلو میں دونوں اٹھ نہیں سکتے یعنی دونوں میں سے کوئی بھی نقیز نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا نقیز ایک ہے دونوں میں سے ایک اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ معنیت الخلوم میں دونوں کا اٹھنا منع ہوتا ہے جمع ہونا منع نہیں ہو سکتا تو ہو سکتے دونوں ہی نقیزیں ہو بات سمجھ میں آگئی طریقہ سمجھ میں آیا اب آئیے کتاب پر دوبارہ ترجمہ دیکھئے مطن کہتے ہیں ولی المرکباتی اور موجہ مرکبہ کے لیے نقیز جو ہے المفہوم المردد بین نقیزی الجزئین مرکبہ کی نقیز وہ مفہوم ہے جو لٹایا جاتا ہے یا یوں کہیں وہ مفہوم جو دائر ہوتا ہے وہ مفہوم جو دائر ہوتا ہے کس میں بین نقیزی الجزئین اس کے دونوں جزوں کی جو دو نقیزیں ہیں اس کے مرکبہ میں دو جز ہے نا اس کے دونوں جزوں کی جو دو نقیزیں ہیں ان کے درمیان دائر ہوتا ہے یعنی یا یہ ہے یا یہ ہے ان کے درمیان وہ مفہوم اس کی نقیز ہے بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لیں کہتے ہیں ولی المرکبتی المفہوم المرددو بین نقیزی الجزئینی اور موجہ مرکبہ کی نقیز جو ہے وہ مفہوم ہے جو لٹایا جاتا ہے یعنی یوں کہیں جو دائر ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان کونسی دو چیزیں بین نقیزی الجزئینی اس کے جو دو جز تھے اس مرکبہ کے جو دو جز تھے اس کی نقیزوں کے درمیان طریقہ سمجھ میں آگیا حاصل کلام یہ کہ مرکبہ کی جو نقیز ہے وہ منفصلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے منفصلہ اور وہ منفصلہ بھی کونسا ہوتا ہے یعنی دونوں میں سے ایک نقیز ضرور ہے یہ نہیں کہ دونوں ہی نہ ہوں ایک کیا ہے نقیز ضرور اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں دونوں بھی ہو سکتی ہیں توجہ ہے بھئی کیا وجہ ہے یہ ایک بات کریں یا تو دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دونوں بھی ہو سکتے ہیں بھئی دیکھئے نہ وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مرکبہ میں کتنے قضیعے ہیں دو ہیں تو مرکبہ میں کتنے قضیعے دو تو وہ گویا مجموعے کا نام ہے مرکبہ کس کا نام ہے مجموعے کا نام ہے اور مجموعے کا رفع دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ایک جز کا رفع کر دیں تو بھی مجموعہ ختم یا اس کے سارے جزوں کی رفع کر دیں تو بھی مجموعہ ختم مثلا میں کہتا ہوں آپ سے اس گھر میں دو آدمی نہیں ہیں میں دو آدمیوں کی نفی کرنا چاہتا ہوں اس گھر سے رفع کرنا چاہتا ہوں میں کیا کہتا ہوں اس گھر میں دو آدمی نہیں ہیں اب اگر ایک ہوا اور ایک نہ ہوا پھر بھی میرا قول صحیح اور دونوں ہی نہ ہوئے پھر بھی میرا قول صحیح میں پورے مجموعے کا رفع کرنا چاہتا ہوں اس گھر میں وہ والے دو آدمی نہیں ہیں تو ایک صورت یہ کہ دونوں ہی نہ ہو تو بھی مجموعہ کا رفع ہو گیا اور ایک صورت یہ کہ دونوں میں سے ایک تو ہے اور ایک نہیں تو بھی رفع ہو گیا میں نے بھی تو یہی کہا کہ اس گھر میں وہ دونوں نہیں ہیں تو دونوں نہ ہونے کی کیا صورت ہے ایک بھی نہ ہو اور یا ایک ہو تو ایک نہ ہو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں اس گھر میں وہ دو آدمیوں کا مجموعہ نہیں ہے اور دونوں نہ ہو تو بھی میں کہہ سکتا ہوں اس گھر میں وہ دونوں آدمیوں کا مجموعہ نہیں ہے تو مجموعے کا رفع پورے مجموعے کے رفع سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ایک جوز کے جب ایک جوز اٹھ گیا تو اب مجموعہ باقی رہا نہیں تو مجموعہ کا بھی رفع ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعہ پر بھئی قولوہو ولی المرکبتی قد علمت ان نقیز کل شئی رفعوہو تحقیق آپ نے جان لیا کہ ہر چیز کی نقیز جو ہوتی ہے رفعوہو وہ اس چیز کا اٹھا دینا ہے یعنی اس کی نفی کر دینا ہے فعلن پس تو جان لے ان رفع المرکب انما یقون برفع احد جزئیہ لا علت تعین بھئی میں نے ابھی جو بات کی مجموعہ کا رفع کیسے ہوگا ایک صورت دونوں میں سے ایک نہ ہو اور ایک صورت یہ کہ دونوں ہی نہ ہو وہ ہی بیان کرنے لگیں کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہر چیز کی جو نقیز ہوتی ہے وہ اس کا رفع ہے فعلن پس تو جان لے ان رفع المرکب انما یقون برفع احد جزئیہ لا علت تعین کہ مرکب کا رفع مرکب کا اٹھا دینا انما یقون یہ ہوگا برفع احد جزئیہ کہ اس کے دو جزئوں میں سے ایک کو کیا کر دو اٹھا دو لا علت تعین کس طریقے پر لا علت تعین کے طریقے پر دونوں میں سے لا علت تعین بل علا سبیلی منع الخلووی بلکہ کس طریقے پر منع خلوو کے طریقے پر منع خلوو کے طریقے پر بھر دیکھئے نا مرکبہ میں کتنے قضیے دو قضیے اصل میں دو ہے بیسے تو ایک ہے لیکن مرکبہ حقیقت میں اس میں کتنے قضیے دو تو اب آپ اس مجموعے کو رفع کرنا چاہتے ہیں نقیز شے کس کو کہتے ہیں رفع شے کو تو اب آپ اس مجموعے کو رفع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کر دیں ان دو میں سے کسی ایک کو بھی رفع ہو جائے تو وہ نقیز بن گئی یا نہیں مجموعہ مجموعے کا رفع ہو گیا یا نہیں پہلے تو پورا مجموعہ تھا اب جب ایک رفع ہو گیا تو پورا مجموعہ رہا نہیں پورا مجموعہ تو یہ اس کی نقیز ہے کسی ایک کا رفع کر دو لَعَلَتْتَعِين یہ نہیں کہ پہلے کا رفع ضروری ہے یا دوسرے کا رفع ضروری ہے نہیں لَعَلَتْتَعِين کسی ایک کا کیا کر دو رفع کر دو تو یہ اس کی نقیز ہے اور اگر دونوں کا رفع ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ مرقب کا رفع جو ہے وہ اس کے دو جزوں میں سے ایک کے رفع پر ہو گا لَعَلَتْتَعِين بَلْعَلَا سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوی تعیین کے طریقے پر نہیں کہ پہلا ہو یا دوسرا بلکہ بلعَلَا سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوی بلکہ کس طریقے پر مَنْعِ خُلُو کے طریقے پر اِذْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ بِرْرَفْعِكِ لَا جُزْ اَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا رفع دونوں جزوں کے رفع سے ہو رفع مرقب اَنْ يَكُونَ ضمیر راجے ہے رفع مرقب اور یہ بھی ممکن ہے کہ رفع مرقب بھئی کیا بتایا رفع مرقب کی دو صورتیں ایک صورت کیا دونوں جزوں میں سے کسی ایک کا رفع کر دو تو رفع مرقب ہو جائے گا یا یہ بھی جائز ہے دونوں جزوں کا رفع کر دو دونوں کی نقیز لے ہو تو اِذْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ بِرَفْعِكِ لَا جُزْ اَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ بھی جائز ہے کہ اس مرقب کا رفع اس کے دونوں جزوں کے رفع سے ہو دونوں جزوں کو اٹھانے سے ہو فَنَقِيزُ الْقَضِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ تو قضیہ مرقبہ کی جو نقیز ہے نقیزُ اَحَدِ جُزْ اَيْهِ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُووی وہ اس کے دو جزوں میں سے کسی ایک کی نقیز ہوگی عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُووی کس طریقے پر مَنْعِ خُلُوو کے طریقے پر ادھر دیکھئے ہم نے ایک مرقبہ لیا تھا اس مرقبہ کے دونوں جز کھول دیے ہم نے پھر ہم نے دونوں کی نقیز کیا کر لی تیار کر لی توجہ ہے دونوں کی نقیزیں تیار کر لیں اور پھر اس کے شروع میں امہ لے آئے اور درمیان میں بھی ہم او یا و امہ لے آئے تو دونوں کی نقیزیں ہیں آپ اس مرقب کی نقیز آپ چاہتے تھے ہم کہتے ہیں کہ اس مرقب کی نقیز یہ ہے یا یہ ہے امہ حازہ و امہ حازہ یہ جو دو نقیزیں ہم نے تیار کی ہیں یا تو یہ ہے پہلی کو مانو گے تو پہلے جز کا رفع ہے دوسری کو مانتے ہو تو اس میں دوسرے جز کا رفع ہے اور دونوں کو مانتے ہو تو اس میں دونوں جزوں کا رفع ہے طریقہ سمجھ میں آرہے بھئی فَنَقِيزُ قَوْلِنَا تو ہمارے اس قول کی نقیز ہمارے اس قول کی نقیز کونسا قول کلُّ کاتبٍ متحرکُ الْأَصَابِعِ بِزَّرُورَتِ مَادَا مَكَاتِبًا لَا دَائِمًا یہ کونسا قضیہ ہے وہی مشروطہ خاصہ جو بھی ہم نے کیا اور موجبہ کلیہ ہے موجبہ ہے اور کلیہ ہے اور پھر آگے لَا دَائِمًا کی تفسیر بھی کر رہے ہیں اس کو کھول کر بتا رہے ہیں لَا دَائِمًا اَيْلَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ بِالْفِعِ دیکھا مطلقہ عامہ بنا لیا اس سے قضیتن یہ خبر ہے پھر پیچھے دیکھیں فَنَقِيزُ قَوْلِنَا ہمارے اس قول کی نقیز یہ جو آگے بیچ میں قضیہ تھا ہمارے اس قول کی نقیز قضیتن وہ کیا ہے قضیتن منفصلتن مانعت الخلوی ایسا قضیہ ہے جو منفصلہ ہے اور مانعت الخلو ہے وَهِيَ قَوْلُنَا اور وہ ہمارا یہ قول ہے اب دیکھو وہی دو نقیزیں جو آپ نے بنائی تھیں ایک کے شروع میں کیا لے آئے اممہ اور دوسری کو ساتھ جوڑا لیکن درمیان میں کیا لے آئے او لے آئے یا وَإِممہ لے آئے تو کہتے ہیں وَهِيَ قَوْلُنَا اس نقیز جو ہے وہ ہمارا یہ قول ہے اممہ بازو الكاتب لئیس بمتحرک الاصابع بالامکان حینہ وَكَاتِبٌ وَإِمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ مُتَحرِّكُ الْأَصَابِعِ دَائِمًا دیکھا وہ جو کچھ آپ نے بنایا تھا بعین ہی اسی طرح ہے وَأَنْتَ بَعْدَ اَتْتِلَاعِكَ عَلَى حَقَائِقِ الْمُرَكَّبَاتِ اور شارح فرماتے ہیں وَأَنْتَ بَعْدَ اَتْتِلَاعِكَ عَلَى حَقَائِقِ الْمُرَكَّبَاتِ وَالنَّقَائِزِ الْبَصَائِتِ تَتَمَكَّنُ مِنِ اسْتِخْرَاجِ تَفَاصِيلِ نَقَائِزِ الْمُرَكَّبَاتِ کہتے ہیں آپ اے مخاطب یعنی اے طالب علم آپ جب بعد اَتْتِلَاعِكَ عَلَى حَقَائِقِ الْمُرَكَّبَاتِ بعد اس کے جب آپ متلع ہو گئے ہیں مرکبات کی حقیقتوں پر سارے مرکبات ہم نے آپ کو سکھا دیئے تھے کہ کس طرح بنتے ہیں وَالنَّقَائِزِ الْبَصَائِتِ اور بعد اس کے جب آپ متلع ہو چکے ہیں کس پر جو بصائد ہیں ان کی نقیزوں پر بھی متلع ہو چکے ہیں تو تتمکنوں اب آپ قادر ہیں من استخراج تفاصیل نقائز المرکباتی کہ آپ مرکبات کی نقیزوں کی تفصیلوں کو نکال لیں مرکبات کی جو نقیزیں ہیں ان کو ان کی تفاصیل کو نکال لیں یعنی اب آپ کے لئے آسانی ہے آپ یہ سارے مثالیں کر سکتے ہیں سارے مرکبات لیں اور ہر ایک کی ایک ایک مثال لیں ایک مجیبہ کلیہ مثال لیں تو ایک سالبہ کلیہ مثلا یہ ہم نے مشروطہ خاصہ لیا مشروطہ خاصہ کی کونسی مثال لی مجیبہ کلیہ لی کیا لی تو آپ اگلی مثال لے لیں سالبہ کلیہ پھر اس کے بعد عرفیہ خاصہ لیں اس کی بھی مجیبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ ہر ایک کی مثال لیتے جائیں اور ان کی نقیزیں تیار کرتے جائیں اب آپ اس پر قادر ہیں کیونکہ آپ کو تمام مرکبات کا بھی پتا اور مرکبات تو کسے بنتے ہیں دو وسائد سے ہی بنتے ہیں اور آپ کو وسائد کی نقیزوں کا بھی پتا ہے تو اب آپ تمام مرکبات کی جو نقیزیں ہیں ان کی تفصیل آرام سے نکال سکتے ہیں آئیے اب ہم بھی دو تین مثالیں کر لیتے ہیں تاکہ بات خوب اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے مثالیں کچھ لکھ لیجئے پہلی مثال کیا لکھی تھی مشروطہ خاصہ تھا مجیبہ کلیہ اب ایک مثال کر لیں مشروطہ خاصہ سالبہ کلیہ جلدی جلدی لکھئے مشروطہ خاصہ سالبہ کلیہ لکھئے بھئے لا شیئہ من الكاتب بساکن الاصابعی لا شیئہ من الكاتب بساکن الاصابعی بالضرورتی مادام کاتبا بالضرورتی مادام کاتبا لا دائمن لا دائمن لکھ لیا یہ مشروطہ خاصہ ہے دیکھو وہی مشروطہ عاما اور آخر میں کیا قید آگئی لا دائمن لا دائمن اور یہ سالبہ ہے بھئے سالبہ لا شیئہ آ رہا ہے اور سالبہ بھی کونسا ہے سالبہ کلیہ کیونکہ کلیات کی بات چل رہی ہے میں نے بتایا جو مرقبات جزیہ ہیں ان کا بیان آگے آئے گا اب یہ ذرہ لا دائمن کو ہم نے کھولنا ہے تو اس کے آگے ای لکھ لو ای حرف تفسیر اور لا دائمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عاما اور مطلقہ عاما میں کونسی جہت ہوتی ہے بیل فیل بیل فیل تو اب ہم نے یہ ماقبل والے قضیے ہی سے مطلقہ عاما بنانا ہے کیسے بنائیں گے مقدار کو برقرار رکھنا ہے اور کیفیت کو بدل دینا ہے تو ماقبل میں موجبہ ہے یا سالبہ سالبہ تو اب ہم موجبہ بنائیں گے اور کلیہ ہے یا جوزیہ کلیہ ہے تو ہم کلیہ بنائیں گے آگے موجبہ کلیہ بناؤ بھئی موجبہ کلیہ اور اس میں پھر بلفیل کی قید لگانا کیسے بنائیں گے کلو کاتب شاہ باش کلو کاتب ساکن الاصابع موضوع محمول کو نہیں بدلنا کلو کاتب ساکن الاصابع بالفعل بنا لیا یہ ہے جی مشروطہ خاص سالبہ کلیہ ہے اس کو ہم نے کھول لیا اب ہر ایک کی نقیز تیار کرنی ہے نیچے لکھیں نقیز شروع میں امہ ابھی سے لکھ لیں کیونکہ بعد میں بھی امہ تو لکھنا ہے دونوں کو جوڑنا ہے تو امہ لکھ لو بس اور امہ سے آگے اب نقیز بناو پہلا کیا ہے لَا شَئِعَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَصَابِعِ بِزَرُورَتِ مَادَامَا كَاتِبًا یہ مشروطہ عامہ ہے اور مشروطہ عامہ کی نقیز کیا ہوتی ہے خینیہ ممکنہ خینیہ ممکنہ اور خینیہ ممکنہ میں کیا ذکر ہوتا ہے امکان وصوی ذکر ہوتا ہے امکان وصوی تو بنائیے اسے نقیز کلیت اور جوزیت کو بھی بدلنا ہے ہم نقیز بنا رہے ہیں اور عجاب وصلب کو بھی بدلنا ہے لا شیعہ مجبہ ہے سالبہ سالبہ ہم مجبہ بنائیں گے کلیہ ہے جوزیہ ہے کلیہ ہم جوزیہ بنائیں گے مجبہ جوزیہ بناؤ بعض القاتب ساکن الاصابعی بعض القاتب ساکن الاصابعی بالامکان بالامکان حینیہ ممکنہ ہے نا امکان آئے گا بالامکان حین ہوا کاتب بالامکان حین ہوا کاتب یہ نقیز بن گئی اس کے آگے لکھ لیں وَإِمَّا اب دوسرے کی نقیز ہم بناتے ہیں وَإِمَّا دوسرا قضیہ کیا تھا دوسرا قضیہ کیا لا دائمان سے کون سا قضیہ بنایا تھا کل لکاتب ساکن الاصابعی بالفعل کل لکاتب ادھر دیکھئے کل لکاتب ساکن الاصابعی بالفعل موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہم نقیز بنا رہے ہیں تو سالبہ بنائیں گے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے تو ہم کیا بنائیں گے جزیہ بنائیں گے اور یہ کونسا قضیہ ہے مطلقہ تو جہت بھی بدلنی ہے مطلقہ کی نقیز کیا ہے دائمہ مطلقہ ہم دوام لے کر آئیں گے تو کیا بناو یہ کیا ہے یہ کلیہ ہے ہم کیا بنائیں گے جزیہ یہ کیا ہے موجبہ سالبہ یہ موجبہ ہے ہم کیا بنائیں گے سالبہ تو سالبہ جزیہ بناؤ بھئی سالبہ جزیہ کیسے بنائیں گے بعض القاتبی موضوع وہی رکھیں نا بعض لے آئیں بعض القاتبی نفی لے آؤ لئیس بساکن الاصابع محمول اور موضوع کو نہیں چھیڑنا اس کو نہیں بدلنا بعض القاتبی لیس بساکن الاصابع دائم لکھ لیا یہ نقیز تیار ہو گئی دیکھو پوری سن لو طریقہ سمجھ میں آیا ذرا معنی پہ بھی غور کر لو معنی پہ بھی غور کر لو مشروطہ خاصہ میں کیا بتایا جا رہا تھا لاشیع من القاتب بساکن الاصابع بزرورتی کوئی بھی کاتب جو ہے وہ ساکن الاصابع نہیں ہے بزرورتی ضروری طور پر جب تک وہ کاتب ہے جب تک وہ کاتب ہے تو وہ ساکن الاصابع نہیں ہے لا دائمان لیکن ہمیشہ نہیں یعنی یہ جو ساکن الاصابع کی نفی ہو رہی ہے یہ ہمیشہ نہیں ہے یہ صرف کتابت کے وقت ہے اس وقت نفی نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی نقیز کیا بنائی کہ امہ باز الکاتب ساکن الاصابع بلی امکان حین ہوا کاتب جو ہیں ان کی انگلیوں کا ساکن ہونا ممکن ہے جس وقت وہ کاتب ہے ایک میں کہا تھا انگلیوں کی حرکت ضروری اور اس میں کیا کہہ دیا انگلیوں کا ساکن ہونا ممکن ہے تو دونوں میں سے ایک صادق ہو سکتا ہے اگر کتابت کے وقت انگلیوں کی حرکت ضروری ہے تو کتابت کے وقت انگلیاں ساکن نہیں ہو سکتی اور یہ تو کیا کہہ رہے ہیں ممکن ہے تو ایک کو سچا مانوگے دوسرے کو جھوٹا اور نقیزوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہے طریقہ سمجھ میں آگیا ایک مثال اور کر لیں لکھیں موجبہ کلیہ ممکنہ خاصا موجبہ کلیہ ممکنہ خاصا کلو انسانین کاتبن بالامکان الخاصی کلو انسانین کاتبن بالامکان الخاصی ہر انسان کاتب ہے امکان خاص کے ساتھ کیا مانا ممکنہ خاصا ہے ممکنہ خاصا میں کیا ہوتا ہے جانبین سے ضرورت کی نفی کیا مانا کیا ذکر ہے انسان کا کاتب ہو نا معلوم انسان کا کاتب ہو نا بھی ضروری نہیں اور انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ضروری نہیں دونوں جانب ایک ہے ہونا ایک ہے نہ ہونا ذکر تو ایک ہے انسان کا کاتب ہونا لیکن دونوں جانبیں کیا بن گئیں ایک ہے کاتب ہونا ایک ہے کاتب نہ ہو Jacqueline تو کاتب ہونا بھی ضروری نہیں اور کاتب نہ ہو بھی ضروری نہیں اور ضروری نہیں یہ کس میں ہوتا ہے ضروری نہیں جانب مخالف ممکن ہے امکان عام آگیا جانب مخالف ضروری نہیں یہ ممکن ہے جانب مخالف ضروری نہیں تو یہ جو ممکن خاصہ ہے آپ بھئی ہونا بھی ضروری نہیں معلوم ہوا جانب مخالف ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں معلوم ہوا جانب مخالف ممکن ہے تو دونوں میں ممکن ہے ہونا بھی ممکن نہ ہونا بھی ممکن تو دو ممکنہ عامہ ہیں بنائیے دو ممکنہ عامہ کیا ہیں نیچے کھول لیں ذرا اس کو یہ دیکھنے میں ایک قضیہ ہے لیکن حقیقت میں یہ مرکب ہے دو قضیہ ہیں بنائیے اسی سے بنا لیجئے بھئی ایک مجیبہ بناو ایک سالبہ ایک مجیبہ بناو ایک مقدار کو نہیں بدلنا پہلا کلیہ ہے تو آگے بھی جو دونوں آپ نے نکالنے ہیں وہ کلیہ ہوں گے بنائیے کیا بنے گا شابش لکھ لو دونوں لکھ لیا یہ ہم نے مرقبہ کو کھول لیا دو قضیعیں بنا لیے اب ان دونوں میں سے ہر ایک نقیز بنائیں گے ہر ایک نقیز پہلے کیا لکھا کلو انسان کاتبن بالامکان العام اس کی ہم نقیز بناتے ہیں یہ کونسا قضیعہ ہے ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ کی نقیز کیا ہوتی ہے ضروریہ مطلقہ توجہ ہے تو اب ہم ضروریہ مطلقہ بنائیں گے لیکن مقدار بھی بدلیں گے اور کیفیت بھی بدلیں گے یہ موجبہ ہے تو ہم سالبہ بنائیں گے اور اگر یہ سالبہ ہے تو ہم موجبہ اور اگر یہ کلیہ ہے تو ہم جزیہ بنائیں گے اور اگر یہ جزیہ ہے تو ہم کلیہ بنائیں گے اب بتائیے پہلا کیا ہے کلو انسانین کاتبن تو یہ موجبہ ہے اور کلیہ ہے ہم کیا بنائیں گے سالبہ جزیہ بنائیں گے سالبہ جزیہ بنائیے بنائیے کیا بنے گا باز الانسانی لیس بکاتبین اور شروع میں امہ بھی لکھ دو تاکہ یہیں سے جوڑ دیا ہم نے ان کو گویا امہ باز الانسانی لیس بکاتبین لیس بکاتبین بے ضرورتی ضروریہ مطلقہ ہے نا وہ ضرورت کی قید آئے گی باز الانسانی لیس بکاتبین بے ضرورتی اور دوسرا کیا تھا لا شیئ من الانسانی بکاتبین بالامکان العام جی لا شیئ کلیہ ہے جوزیہ ہے ہم کیا بنائیں گے جوزیہ موجبہ ہے یا صالبہ ہے یہ صالبہ ہے تو ہم موجبہ بنائیں گے تم بنائیے موجبہ جوزیہ وَإِمَّا بھی لکھ لیں شروع میں وَإِمَّا وَإِمَّا تو لکھئے وَإِمَّا وَإِمَّا بَعْزُ الْإِنسَانِ وَإِمَّا وَإِمَّا لیکن جوزیہ کے اندر یعنی وہ مرکبہ جو جوزیہ ہو یہ تو کلیہ کے اندر تھا کلیہ کے اندر مرکبہ کلیہ کا کیا طریقہ بتایا کہ اس کی نقیز کیا ہوتی ہے اس کے دونوں جوزوں کی جو نقیزیں ہیں ان کے درمیان جو مفہوم دائر ہوتا ہے ان میں جو ان دونوں یعنی یہ ولی ہے یا یہ ولی ہے یعنی منفصلہ مانعت الخلوف ان کی دون جوز جو ہیں ان دونوں کی نقیزیں بنا لیں گے اور اس سے کیا بنا لیں گے منفصلہ مانعت الخلوف بنا لیں گے کہ یہ اس کی نقیز ہے تو کہتے ہیں وَلِلْمُرَكَّبَةِ الْمَفْهُومُ الْمُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِيزَئِ الْجُزْئَئِنِ اور مرکبہ کی نقیز جو ہے وہ مفہوم ہے جو دائر ہو اس کے دونوں جوزوں کی نقیزوں کے بیچ وَلَكِنْ فِي الْجُزْئِئَتِ لیکن مرکبہ جوزیہ میں بِن نِسْبَتِ الْا كُلِّ فَرْدٍ ہر فرد کی نسبت سے ہوگا یہ جوزین جو نقیزیں ہوں گی یہ ہر فرد کے اعتبار سے ہوں گی ہر فرد دیکھو اس کا طریقہ سمجھ لو بھئی دیکھو کلیہ جو تھا ابھی ابھی آپ نے پڑھا اگر مرکبہ کلیہ ہو تو اس کی نقیز بنانے کا طریقہ کیا تھا کہ دونوں جوزوں کی علیدہ علیدہ نقیز بنا لو اور شروع میں امہ اور درمیان میں آو یاوہ امہ لے آو تو یعنی منفصلہ مانعت الخلو بنا لو لیکن جوزیہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا جوزیہ میں جوزیہ میں ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ جو مرکبہ جوزیہ ہے اس کی نقیز بنانے کا طریقہ سمجھ لیں اچھی طرح بھئی کیا کر لیں اس کا نقیز بنانے کا طریقہ اس کی نقیز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا موضوع لکھیں کس کا یہ مرکبہ جوزیہ ہے نا اس کا موضوع لکھیں اور اس پر کلیہ کا سور داخل کر دیں اس پر وہاں مثلاً ذکر ہے بعض انسان اور بعض انسان تو آپ کلوں انسان کر دیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کلوں انسان کر دیں اور پھر یہ جو دو جوزیہ تھے ان کے محمول محمول لے لیں اور ہر محمول کی نقیز تیار کر لیں ہر محمول کی نقیز تیار کر لیں اور وہ جو محمول کی جو دو نقیزیں ہیں ان میں او لے آئیں کیا لے آئیں او لے آئیں دیکھیں ایک مثال آپ کر لیجئے پھر آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے گا ایک مثال کر لیجئے پھر آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے گا اوپر لکھیں بھئی موجبہ جزیہ مشروطہ خاصہ موجبہ جزیہ مشروطہ خاصہ بعض القاتب متحرک الاصابعی بعض القاتب متحرک الاصابعی بالضرورتی بزرورتی مادام کاتبا مادام کاتبا لا دائمان لا دائمان لکھ لیا پھر سنیں وہی مشروطہ عامہ ہے آخر میں لا دائمن کے قید آگئی اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے جزیہ ہے اور ہم بھی جزیہ کی بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ لا دائمن کو ذرا کھول لیں لا دائمن کے آگے ائی حرف تفسیر لکھیں تو یہ لا دائمن ہے اس کو ہم نے کھولنا ہے اور لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف لیکن ایسا مطلقہ عامہ جو مقدار میں تو ما قبل کے موافق ہو لیکن کیفیت میں اس کے مخالب لہٰذا یہاں بعض کا ذکر ہے یا کل کا تو آگے مطلقہ عامہ میں بھی ہم بعض کا ہی ذکر کریں گے اور نیز یہ موجبہ ہے یا سالبہ یہ موجبہ تو آگے مطلقہ عامہ ہم سالبہ نکالیں گے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا نکالیں گے سالبہ یعنی سالبہ جوزیہ سالبہ جوزیہ جی بنائیے باز القاتبی موضوع محمول کو نہیں بدلنا بس صرف سالبہ لے آؤ باز القاتبی لیسا بی متحرک الاصابعی باز القاتبی لیسا بی متحرک الاصابعی اور مطلقہ عامہ میں کونسی جہت ہوتی ہے بالفعل تو بالفعل ساتھ لگا دیں باز القاتبی لیسا بی متحرک الاصابعی بالفعلی بالفعلی اب یہ دو جوزیہ ہمارے پاس آگئے دو جوزیہ ہمارے پاس آگئے اب ہم نے اس کی نقیز تیار کرنی ہے میں نے بتایا اس کی نقیز کیسے تیار کرنی ہے کہ موضوع پر موضوع پر کلیہ کا سور لے آئیں گے موضوع پر کلیہ کا سور لے آئیں گے نیچے لکھیں نقیزہ موضوع اس کا کیا ہے کاتب بعض القاتب لیکن ہم نے کیا بنانا ہے کونسا سور لانا ہے کلیہ والا تو کل کاتبین کہیں گے کل کاتبین آگے ادھر دیکھئے کل کاتبین موضوع ہم لے آئے اب آگے محمول لانے ہیں دونوں سے اوپر دو قضیہ ہے نا دونوں کے محمول لانے ہیں لیکن ہر محمول کی نقیز لائیں گے موجبہ ہے تو سالبہ لائیں گے اور سالبہ ہے تو موجبہ لائیں گے اور درمیان میں امہ اور او لے آئیں گے کیا لے آئیں گے یعنی یہ محمول ہے یا یہ محمول ہے تو یہ دائر ہو جائے گی دو چیزوں میں کہ کلو کاتب ان کے لیے یا کلو کاتب ان آپ نے لکھا یا نہیں یہ کلو کاتب ان کے لیے یا تو یہ محمول ہے تو دونوں محمول کی نقیزیں لائیں گے دونوں محمول کی نقیزیں اب دیکھئے پہلے میں کیا ہے پہلے میں کیا ہے متحرک الاصابع موجبہ ہے سالبہ موجبہ لیسا اور پہلے امہ لے آؤ کلو کاتب ان امہ لکھ لکھ لیا تھا کلو کاتب ان امہ لیسا بی متحرک الاصابع نقیز لا رہے ہیں آپ اور جہت کیا ذکر تھی بے ضرورت بے ضرورت یعنی مشروطہ مشروطہ عامہ ہے نا اور مشروطہ عامہ کی نقیز کیا ہوتی ہے حینی ممکنہ حینی جس میں کیا ذکر ہوتا ہے امکان وصفی تو یہاں لکھ دیں پھر بِل امکانی بِل امکانی حینہ وَكَاتِبُن یہ ہے امکان وصفی وہ سب بھی ساتھ ذکر ہے بِل امکانی حینہ ہوا کاتب کیا لکھا کل کاتب ام لیس بِمتحرک الاصابع بِل امکان حینہ ہوا کاتب آگے لکھیں او او لکھ لیں یا وَا ام لکھ لیں اب دوسرے محمول کی نقیز لانی ہے دوسرا محمول کیا تھا وہاں پر لیس بِمتحرک الاصابع لیس نفی ہے اس کو ایجاب سے بدل دو لیس بِمتحرک الاصابع لیس کو اور یہ باجارہ کو ختم کر دو متحرک الاصابع وَإِمَّا لکھے آگے وَإِمَّا مُتحرک الاصابع وَإِمَّا مُتحرک الاصابع اور جہد کیا ذکر تھی پیچھے بِل فِیل یعنی مطلقہ عممہ ہے مطلقہ عممہ کی نقیص کیا ہوتی ہے دائمہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں کونسی جوہت ہوتی ہے بددوام کی تو لہذا یہاں پر بھی بددوام یا دائمان لکھ دیں اَوْ مُتحرک الاصابع دائمان لکھ لیں یا بددوام لکھ لیں ایک ہی بات ہے یہ نقیص تیار ہو گئی کیا ہوئی دیکھو سارے کو دیکھو کل کاتب اممہ لئیس بمتحرک الاصابع بالامقان حین ہوا کاتب او متحرک الاصابع دائمان طریقہ سمجھ میں آیا کیسے بناتے ہیں جزیہ مرکبہ کی نقیص کہ اس کے موضوع کو لیتے ہیں اور موضوع پر کلیہ کا سور داخل کر دیتے ہیں اور پھر آگے دونوں جو محمول ہیں ان کی نقیصوں کو اممہ اور و اممہ کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں دونوں محمول کی نقیصوں کو اممہ اور و اممہ کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں طریقہ سمجھ میں آگیا جی اب آئیے بھئی کتاب پر مطن دیکھئے کہتے ہیں ولیکن فی الجزئیتی بن نسبتی الا کل فرد لیکن جزیہ میں ہر فرد کی نسبت سے ہوگا جزیہ میں ہر فرد کی نسبت سے ہوگا کیا معنی ہر فرد کی نسبت سے دیکھو بھئی انہوں نے کیا کہا تھا مرقبہ کے بارے میں مرقبہ کی نقیص کیا ہے وہ مفہوم جو دائر ہو کس کے درمیان دونوں جزوں کی دونوں نقیزوں کے درمیان دونوں جزوں کی دونوں نقیزوں کے درمیان جو مفہوم دائر ہو لیکن جزیعہ میں بنسبتی الہ کل فردین ہر فرد کی نسبت سے کیا ہوگا وہ مفہوم جو دائر ہے کس کے درمیان دو نقیزوں کے درمیان بنسبتی الہ کل فردین ہر فرد کی اعتبار سے کس اعتبار سے ہر فرد کے اعتبار سے وہ ہے جیسے یہاں دیکھو کل قاتبین ہر فرد کے اعتبار سے اما لئیسا بھی متحرک الاصابع بالامکان الحینہ و قاتب او متحرک الاصابع دائما تو دیکھا ہر فرد کے اعتبار سے یا تو یہ محمول ہے یا یہ محمول ہے توجہ ہے بہت سمجھ میں آگئی کہ اس میں ہر فرد کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے اب آئیے شرعہ میں بھئی قولہو ولیکن فی الجزئیتی بالنسبتی الہ کل فرد یعنی لایک فی فی اخذی نقیز القضیتی المرکبتی الجزئیتی تردید بین نقیز جزئیہا مرکبہ جب کلیہ ہوتا تھا تو اس کی نقیز ہم کیسے بناتے تھے اس میں جو دو قضیے ہیں ان کو کھول لیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی نقیز تیار کر لیتے اور پھر اسے ایک ہم منفصلہ مانعت الخلو بنا لیتے تھے کہ اس کی نقیز یا تو یہ ہے یا یہ ہے لیکن جزئیہ میں ایسا نہیں ہے جزئیہ میں ایسا نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یعنی لا یک فی فی اخذ نقیز القضیتی المرکبتی الجزئیتی کہ کافی نہیں ہے فی اخذ نقیز القضیتی المرکبتی الجزئیتی قضیہ مرکبہ جزئیہ کی نقیز کے لینے میں قضیہ مرکبہ جزئیہ اس کی نقیز ہم بنا رہے ہیں نا تو قضیہ مرکبہ جزئیہ کی نقیز لینے میں کافی نہیں ہے کیا کافی نہیں ہے ات تردید بین نقیز جزئیہ کہ تردید کر دی جائے یعنی امہ یا او کو لیا جائے بین نقیز جزئیہ اس کے دونوں جزوں کی دو نقیزوں میں اس کے دونوں جزوں کی بھئی کلیہ میں کیا کرتے تھے اس کے دونوں جزوں کی نقیزوں کے درمیان تردید کر دیتے تھے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے توجہ ہے دونوں جزوں کی نقیزیں بنا کر درمیان میں وَإِمَّا یا او لے آتے تھے تو دونوں جزوں کی دو نقیزوں میں کیا کر دیتے تھے تردید کہتے ہیں جزئیہ میں یہ تردید کافی نہیں یہ دونوں جزوں کی دو نقیزوں میں تردید لائیں اور کیا بنانا چاہتے ہیں جزئیہ کی نقیز یہ کافی نہیں یہ معنی ہے کہ یعنی کافی نہیں ہے قضیہ مرقبہ جزئیہ کی نقیز لینے میں یعنی نقیز بنانے میں کیا کافی نہیں ہے کہ اس کے دونوں جزئیہ کی دو نقیزوں میں کیا کر دو تردید کر دو یہ کافی نہیں جیسے آپ کلیہ میں کرتے تھے اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں گے کلیہ بھئی دیکھئے نا کس کی نقیز تیار کر رہے ہیں مرقبہ جزئیہ اور جزئیہ کی نقیز جزئیہ ہوتی ہے یا کلیہ ہوتی ہے آپ نے پڑا تھا کہ کمیت کو بھی بدلتے ہیں نقیز میں جزئیہ کی نقیز کلیہ اور کلیہ کی نقیز جزئیہ اسی طرح کیفیت کو بھی بدلتے ہیں موجبہ ہو تو سالبہ سالبہ ہو تو موجبہ اسی طرح جہد کو بھی بدلتے ہیں تو لہٰذا یہ دونوں جزئیہ ہیں آپ ان کی نقیز بنانا چاہتے ہیں تو کلیہ کا طریقہ اختیار کرنا کافی نہیں کلیہ کا کیا طریقہ تھا کہ دونوں جزئیوں کی نقیزیں لے کر ان میں کیا کر دیتے تھے تردید کر دیتے تھے تو یہاں پر بھی جزیہ میں بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ دونوں جزوں کی نقیزیں لے لیں اور ان میں کیا کر دیں تردید کر دیں اس حال میں کہ یہ دونوں نقیزیں کلیہ ہوں اس حال میں بھئی دیکھئے نا جزیہ کی نقیز لا رہے ہیں تو دونوں جز جزیہ ہیں جب دونوں جز جزیہ ہیں تو ان کی نقیزیں دونوں کیا ہوں گی کلیہ ہوں گی کیا ہوں گی اور ان دو کلیہ نقیزوں کے درمیان آپ تردید کر دیں اور اس طرح آپ جزیہ کی نقیز حاصل کر لیں یہ کافی نہیں نہیں بات سمجھ میں آئی دونوں جزیہ ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی نقیز تیار کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے پر کلیہ کے طریقے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے کلیہ کے اندر نقیز آتی تھی کلیہ میں کیا طریقہ تھا دونوں جزوں کی نقیز لا کر ان میں کیا کر دیتے تھے تردید کر دیتے تھے یہاں پر بھی اسی طرح آپ کر دیں یہ دو جزیہ ہیں ان کی نقیزیں آپ لا کر ان میں کیا کر دیں تردید کر دیں یہ کافی نہیں اس حال میں کہ یہ نقیزیں کلیہ ہوں گی کیونکہ یہ نقیزیں کس کی ہیں جزیہ کی ہیں تو یہ کیا ہوں گی کلیہ یعنی یوں کر لیں کہ یہ دو کلیہ نقیزیں لا کر ان کے درمیان تردید کر دیں یہ کافی نہیں اب بات سمجھ میں آگئی تو یہ نقیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں نقیزیں کیا ہوں گی اس حال میں کہ وہ دونوں نقیزیں کیا ہوں گی کلیا ہوں گی کیوں کلیا ہوں گی کیونکہ یہ نقیز کس کی ہیں جزیہ کی اور جزیہ کی نقیز ہمیشہ کیا ہوتی ہے کلیا تو یہ وَهُمَ الْقُلِّيَتَانِ کس کا حال ہے نقیزین کا یہ جو پیچھے آیا نا نقیزیں دو نقیزیں یہ اس سے حال ہے وہ نقیزیں اس حال میں ہوں کہ کیا ہوں کلیا ہوں لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے میں اسی نقیز کے ساتھ کلیا کا لفظ لے آؤں گا ان دو نقیزوں کے ساتھ کیا لفظ لے آؤں گا کلیا وَهُمَ الْقُلِّيَتَانِ اس کا الگ ترجمہ میں نہیں کروں گا یہ حال ہے اور حال کا ترجمہ جملے کے اندر ہی لے آئیں تو وہ زیادہ اچھا بنتا ہے جیسے دیکھو جانی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید راکی بن اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے اردو میں ایسے نہیں استعمال ہوتا اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ حال کو جملے کے اندر لے آتے ہیں اب دیکھنا بھائی ترجمہ کے میں کیا کروں گا جانی زیدن راکی بن میرے پاس زید سوار ہو کر آیا میرے پاس زید دیکھا اب بہترین ترجمہ ہو گیا یا نہیں تو اسی طرح یہاں وَهُمَ الْقُلِّيَتَانِ یہ حال ہے نقیزین سے تو میں اس کے ساتھ ہی جوڑ دوں گا دیکھئے بھائی یعنی لَا يَكْفِي فِي أَخْضِ نَقِيزِ الْقَزِيَةِ الْمُرَقَّبَةِ الْجُزْئِيَةِ تَرْدِيدُ بَيْنَ نَقِيزَيْهَا وَهُمَ الْقُلِّيَتَانِ یعنی کافی نہیں ہے قضیہ مرقبہ جزئیہ کی نقیز لینے میں یعنی اس کی نقیز بنانے میں یہ کافی نہیں ہے کہ تردید کر دی جائے اس کے دو جزوں کی کلیہ نقیزوں کے درمیان اس کے دو جزوں کی کلیہ نقیزوں کے درمیان تردید کر دی جائے یہ کافی نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا اس لئے کیونکہ کبھی جھوٹا ہو جاتا ہے مرقبہ جزئیہ کبھی مرقبہ جزئیہ کیا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے ادھر دیکھئے جب ایک قضیہ جھوٹا ہو تو نقیز کو کیا ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے لیکن ہم اگر اسی طریقے سے بنائیں گے اسی طریقے سے جیسے ہم نے کلیہ میں بنایا تھا کیا کرتے تھے دونوں جزوں کی نقیزیں بنا کر ان سے کیا بنا لیتے تھے ایک منفصلہ مانعت الحلو جزئیہ کبھی جھوٹا ہوتا ہے تو اس سے بھی اگر ہم اسی طرح کر لیں دونوں جزوں کی نقیزیں بنا کر ان سے ایک منفصلہ بنا لیں منفصلہ مانعت الحلو بنا لیں تو وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں کبھی اصل بھی جھوٹا اور اس کی نقیزیں بھی جھوٹی حالانکہ نقیز میں تو ایک جھوٹا ہو تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے معلوم ہوا جزیہ کی نقیز اس طریقے سے نہیں بنتی اگر بنتی تو دونوں کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے تھا ایک جھوٹا ہے تو دوسرا سچا اور اگر ایک پہلا سچا ہے تو دوسرے کو جھوٹا ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں اِذ قَدْ يَقْزِبُ الْمُرَقْبَةُ الْجُزْئِیَةُ اس لیے کیونکہ کبھی کبھار مرقبہ جزیہ جھوٹا ہوتا ہے کہ قولینا جیسے ہمارا یہ قول بَعْزُ الْحَيْوَانِ انْسَانٌ بِالْفَعْلِ لَا دَائِمًا بَعْزِ حَيْوَانَ وہ انسان ہیں بِالْفَعْلِ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں لَا دَائِمًا ہمیشہ نہیں ادھر دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں بَعْزِ حَيْوَان انسان ہوتے ہیں بَعْزِ حَيْوَان یہ بات تو ٹھیک ہے بَعْزِ حَيْوَان کیا ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں تین زمانوں میں سے نہیں ہوتے ایک حیوان ہے ادھر دیکھئے ایک حیوان جب انسان ہے تو وہ ہمیشہ انسان رہے گا یہ کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا وہ ہمیشہ انسان رہے گا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض حیوان جب وہ انسان ہوتے ہیں تو وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں انسان ہوتے ہیں ہمیشہ انسان نہیں ہوتے یہ تو جھوٹ بہت ہے یہ تو جھوٹ ہے تو یہ معنی ہے کہ اس قد یقذب المرکبت الجزئیہ تو اس لیے کیونکہ مرکبہ جزئیہ کبھی جھوٹا ہوتا ہے کہ قول انا جیسے ہمارا یہ قول کہ بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما کہ بعض حیوان جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں بعض حیوان انسان ہوتے ہیں بالفعل تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں لا دائما ہمیشہ نہیں ہوتے تو یہ جھوٹا ہے وَيَقْزِبُ كِي لَا نَقِيزَي جُزْئَيْهَا اور جھوٹی ہے كِي لَا نَقِيزَي جُزْئَيْهَا اس کے دونوں جوزوں کی نقیزیں ایزن وہ بھی وَيَقْزِبُ كِي لَا نَقِيزَي جُزْئَيْهَا ایزن اور اس کے دونوں جوزوں کی دونوں نقیزیں بھی جھوٹی ہیں یہ جھوٹا ہے تو اس کی نقیز کو تو کیا ہونا چاہیے سچا لیکن اس کے دونوں جوزوں کی دونوں نقیزیں بھی جھوٹی ہیں معلوم ہوا اس کی نقیز اس طریقے سے نہیں بنے گی اور طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَيَقْزِبُ كِي لَا نَقِيزَي جُزْئَيْهَا ایزن اور اس کے دونوں جوزوں کی دونوں نقیزیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں وَهُمَا قَوْلُنَا اور وہ ہمارا یہ قول ہے اب نقیزیں بنا رہے ہیں اوپر کیا تھا بَعْزُ الْحَيْوَانِ انْسَانٌ بِالْفَيْلِ یہ کونسا قضیہ ہے یہ کیا ہے بِالْفَيْل کی قید ہے اوپر آیا تھا بَعْزُ الْحَيْوَانِ انْسَانٌ بِالْفَيْلِ لَا دَائِمَن ذرہا لَا دَائِمَن کو چھوڑ دیں بَعْزُ الْحَيْوَانِ انْسَانٌ بِالْفَيْلِ یہ کونسا قضیہ مطلقہ عامہ بالفعل ہے اور مطلقہ عامہ کی نقیز کیا ہوتی ہے دائمہ مطلقہ لہٰذا اس کی نقیز بنائیں گے ہم اور دائمہ دیکھو اور اس میں باز کا ذکر ہے تو آگے کہہ رہے ہیں لَا شَيْعَ کُلِّيَا لے آئے اور یہ موجیبہ تھا تو آگے کیا لے آئے سالبہ تو لَا شَيْعَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِالْفَيْنْسَانٍ دَائِمَن دیکھا دائمہ مطلقہ لے آئے کوئی حیوان انسان نہیں ہے دائمی طور پر کوئی حیوان انسان نہیں ہے دائمی طور پر یعنی کوئی بھی حیوان ہو اور وہ دائمی طور پر انسان ہو ایسا نہیں حالانکہ بعض حیوان ہے یا نہیں تو یہ بھی جھوٹا یہ بھی جھوٹا اور دوسرا تھا لَا دائمَن لَا دائمَن کے درے کس کی طرف اشارہ تھا مطلقہ عامہ کی طرف مطلقہ عامہ میں کونسی جہت ہوتی ہے بلفیل والی تو لَا دائمَن سے مطلقہ عامہ بناو مقدار برقرار رکھو دیکھو باز الحیوانی انسان بلفیلی لَا دائمَن اس لَا دائمَن سے کیا بناو مطلقہ عامہ لیکن یہ مقبل میں موجبہ ہے تو آپ کیا بنا لو سالبہ لیکن مقدار برقرار رکھنی ہے اس میں باز حیوان کا ذکر ہے تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے باز حیوان تو بناو سالبہ جوزیہ بناو باز الحیوانی لَا سَبِن سَنِن اور قید کیا آئے گی مطلقہ عامہ میں کیا جہت ہوتی ہے بلفیل باز الحیوانی لَا سَبِن سَنِن باز الحیوانی لَا سَبِن سَنِن بِلْفَيْلِ توجہ ہے اب اس کی نقیز بناو باز الحیوانی لَا سَبِن سَنِن اس میں باز کا ذکر ہے تو نقیز میں کس کا ذکر ہوگا کل کا اور اس میں سلب ہے اس میں کیا ہوگا ایجاب اور اس میں بلفیل ہے اس میں کیا ہوگا بددوام ہوگا تو بنایے کل حیوان آگے خود بتا رہے ہیں وَقَوْلُنَا کل حیوان انسان دائمًا بھئی کل انسان حیوانونا دائمًا یہ دونوں نقیزیں بنا لیں تو یہ بھی جھوٹا کل حیوان انسان دائمًا ہر حیوان انسان ہے دائمی طور پر کیا ہر حیوان انسان ہے یا باز حیوان باز ہے تو یہ بھی جھوٹا تو اصل جو تھا وہ بھی مرکبہ جوزیہ وہ بھی جھوٹا تھا اور جو نقیزیں ہم نے نکالی وہ دونوں بھی جھوٹی حالانکہ نقیزوں میں سے تو ایک جھوٹی ہو تو دوسری کو کیا ہونا چاہیے سچا معلوم ہوا جس طریقے سے کلیہ کی ہم نقیز نکالتے تھے اس طریقے سے جوزیہ کی نقیز نہیں نکلے گی ورنہ دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے بھائی بعد سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے تو کہتے ہیں وَحِينَ اِذِن اور اس وقت یعنی جب اس صورت میں دونوں جھوٹے بنتے ہیں اصل بھی جھوٹا اور نقیزیں بھی جھوٹیں تو اس وقت فَطَرِيقُ اَخْزِ نَقِيزِ الْمُرَكَّبَةِ الْجُزْئِيَتِ تو مرکبہ جزیہ کی نقیز لینے کا طریقہ یعنی اس کی نقیز نکالنے کا طریقہ جو ہے اَنْ يُوزَعَ اَفْرَادُ الْمَوْزُوعِ كُلُّهَ اَفْرَادُ الْمَوْزُوعِ كُلُّهَ کس کو موضوع کے تمام افراد کو موضوع کس کو بناو موضوع کس کو بناو موضوع کے تمام افراد کو بعض کو نہ بناو اس لئے ہم نے کیا بنایا تھا کُلُّ قَاتِبٍ جو آپ کو میں نے مثال لکھوائی تھی وہاں کُلُّ کا لفظ لائے تھے موضوع کس کو بناو تمام افراد کو یہ معنی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے اَنْ يُوزَعَ اَفْرَادُ الْمَوْزُوعِ كُلُّهَ کے مقرر کیا جائے متعین کیا جائے موضوع کے تمام افراد کو یا یوں کہہ لو موضوع بنایا جائے موضوع کے تمام افراد کو ضَرُورَتَ أَنَّ نَقِيزَ الْجُزْئِيَتِ هِيَ الْكُلِّيَّتُ میری کتاب میں هِيَ قَلَامُن یہ کتابت کی غلطی ہے الْكُلِّيَّةِ ہونا چاہیے هِيَ الْكُلِّيَّةُ انہوں نے کیا کہا مرقبہ جوزیہ کی نقیز بنانے کا طریقہ کیا ہے ادھر دیکھئے مرقبہ جوزیہ کی نقیز بنانے کا طریقہ کیا کہ موضوع کس کو بناو تمام افراد کو کیوں کیونکہ ایک جوزیہ ہے تو نقیز میں ظاہر سی بات ہے کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کلیہ ضرورت انہ نقیز الجزئیتی ہی الْكُلِّيَّةُ اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ جوزیہ کی نقیز کیا ہوتی ہے کلیہ ہوتی ہے ثُمَّ تُرَدَّدَ بَيْنَ نَقِيزَيِ الْجُزْئَيْنِ پھر تردید کی جائے کس میں بَيْنَ نَقِيزَيِ الْجُزْئَيْنِ دونوں جزوں کی دونوں نقیزوں میں پھر کیا کی جائے تردید کس میں دونوں جزوں کی نقیزوں میں یعنی اس کے جو محمول ہیں ان کی نقیزوں میں تردید کی جائے بِنْنِسْبَتِ الَا قُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ نسبت کرتے ہوئے افراد میں سے ہر ایک کی طرف افراد میں سے ہر ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس تردید لائی جائے فَيُقَالُ فِي مِسَالِ الْمَذْكُورِ پس کہا جائے گا مثالِ مذْكُور میں کونسی مثال وہ جو اوپر ابھی ذکر کیا تھا بَعْزُ الْحَيوَانِ انْسَانٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا یہ جھوٹا تھا نا تو نقیز کیا ہوگی سچی ہوگی دیکھنا اب نقیز بنانے لگیں کہتے ہیں کُلُّ حَيْوَانِ دیکھا موضوع کس کو بنایا کُل حَيوَان کے تمام افراد پر حکم لگا رہے ہیں اور تردید کس میں لائیں گے محمول کی دونوں نقیزوں میں کہتے ہیں تو کُلُّ حَيْوَانِ اِمَّا انسَانٌ دَائِمًا وہاں انسان بالفعل تھا تو یہاں کیا لے آئے انسان دائمن لے آئے کیا لے آئے دائمن انسان بالفعل کی نقیز کیا ہے دائمن ہے نا تو یہاں انسان دائمن لے آئے ہاں آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ وہ تو مجیبہ تھا تو اس کو کیا ہونا چاہیے سالبہ دراصل انہوں نے جگہ آگے پیچھے کر دی ہے اَوْ لَيْسَ بِيْنْسَانِ دَائِمًا اس کو آگے لے گئیں اس کو آگے لے گئیں کیونکہ وہ جو لا دائمن تھا نا اوپر لا دائمن یہ جو ذکر ہے باز الحیوانی انسان البلفعلی یہ بھی مطلقہ عامہ اور لا دائمن سے بھی کیا نکلے گا مطلقہ عامہ لیکن یہ مجیبہ ہے تو وہ کیا نکلے گا سالبہ تو گویا یہ جو مرکبہ ہے جزیہ یہ کیا ہے ایک یہ مطلقہ عامہ مجیبہ ہے اور ایک سالبہ تو اس کی نقیزیں کیا ہوں گی مجیبہ کی نقیز سالبہ ہوگی اور سالبہ کی نقیز مجیبہ تو دونوں ایک جیسی آئیں گی بس ایک مجیبہ اور ایک سالبہ تو انہوں نے جو مجیبہ ہے اس کو مقدم کر دیا کہ کلو حیوان ان اما انسان دائمن دیکھو بالفعل کی نقیز دائمن لے آئے اور لیسا بھی انسان دائمن تو ہر حیوان ادھر دیکھئے ہر حیوان یا تو وہ انسان ہے دائمن یا وہ انسان نہیں ہے دائمن اب دیکھو یہ سچی بات ہے جو حیوان انسان ہے وہ دائمن انسان ہے اور جو انسان نہیں ہے وہ دائمن انسان نہیں ہے وحین ایزن اور اس وقت فیصدق النقیز تو یہ نقیز جو ہے یہ صادق آئے گی وہو قضیتن حملیتن مردتت المحمولی اور یہ ایسا قضیہ حملیہ ہے کیا بنا دیا اس سے یہ قضیہ حملیہ ہے لیکن مردتت المحمول جس کی محمول میں کیا ہے تردید ہے تو کہتے ہیں وحین ایزن فیصدق النقیز تو اس وقت نقیز جو ہے وہ صادق آئے گی وہو قضیتن حملیتن مردتت المحمولی اور وہ ایسا قضیہ حملیہ ہے جس کے محمول میں تردید کی گئی ہے فقولہ فقولہ الہ کل فرد مطن میں جو ہے ماتین کا قول کیا آیا تھا الہ کل فرد ہر فرد کی طرف نسبت ہوگی بھئی کیا معنی ہر فرد کی طرف کس کی افراد مراد ہیں کہتے ہیں ایمین افراد الموضوعی موضوع کے افراد یعنی ان کے درمیان تردید کی جائے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی مرکبہ جزیہ کی ایک اور مثال لکھ لیجئے تاکہ بات خوب اچھی طرح آپ کے لئے واضح ہو جائے بھئی مرکبہ جزیہ کی ایک اور مثال لکھ لیجئے بھئی پہلی مثال جو ہم نے کی وہ کونسی تھی وہ موجبہ جزیہ تھی مشروطہ خاصہ مشروطہ خاصہ اور موجبہ جزیہ تھا جزیہ کی بات چل رہی ہے نا تو اب ہم ایک اور جزیہ کر لیتے ہیں اور وہ سالبہ کر لیتے ہیں سالبہ تاکہ سالبہ کا بھی طریقہ آپ کو آ جائے اور یوں کریں عرفیہ عرفیہ خاصہ سے کر لیتے ہیں تو لکھئے سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ عرفیہ خاصہ کسے کہتے تھے وہی عرفیہ عامہ اس کے ساتھ لا دوام کی قید لگا دیتے تھے اور عرفیہ عامہ کسے کہتے تھے جس میں دوام وصفی کا ذکر ہوتا تھا جس میں دوام ایک دوام ذاتی تھا وہ دائمہ مطلقہ میں تھا اور ایک دوام وصفی تھا وہ عرفیہ عامہ میں اور ایک ضرورت وصفی تھی وہ کس میں تھی مشروطہ عامہ کے اندر بھئیت جی تو لکھئے بھئیس کیا لکھا سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ جی اس کی مثال لکھئے بعض الکاتبی لیس بساکن الاصابعی بعض الکاتبی لیس بساکن الاصابعی دائیمن دائیمن مادام کاتبن دائیمن مادام کاتبن لا دائیمن لا دائیمن یہ لا دائیمن کی قیدہ آگئے بھئی لکھ لیا دوبارہ سن لیں بعض الکاتبی لیس بساکن الاصابعی دائیمن مادام کاتبن لا دائیمن اب یہ لا دائیمن کو بھی ہم نے کھولنا ہے تو اس کے آگے لکھ لیں ائی حرف تفسیر ائی جی لا دائیمن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ اور یہ مطلقہ عامہ کیسا ہونا چاہئے جو ما قبل کے موافق ہو مقدار میں اور مخالف ہو کس میں کیفیت میں لہٰذا یہ اس میں یہ جزیہ ہے تو آگے بھی جزیہ نکالیں اور یہ سالبہ ہے تو آگے موجبہ نکالیں اور نیس مطلقہ عامہ ہے تو جہت کیا لگائیں اس میں بیل فیل والی بنائیے بھئی کیا لکھیں کیسے ہوگا بازو بازو کاتبی بازو کاتبی بازو کاتبی ساکن الاصابعی بازو کاتبی ساکن الاصابعی بیل فعلی بیل فعلی لکھ لیا اب اس کی نقیز بنانی ہے نیچے لکھیں نقیز نقیز کیسے بناتے تھے جزیہ کی نقیز کہ موضوع کو لے کر موضوع کو لے کر اس پر کلیہ کا سور داخل کر دیتے تھے موضوع کیا ہے یہاں پر کاتب ہے کیا ہے کاتب اس پر کل داخل کر دیں تو لکھیں بھئی کلو کاتب لکھ لیا آگے ہم نے جو اس کے محمول ہیں ان کی نقیزیں لانی ہیں تو کلو کاتب امم امم جی پہلے قضیہ کا محمول کیا لیسا بساکن الاصابعی دائیمن اس میں نفی ہے آپ نے ایجاب لانا ہے ایجاب لانا ہے ساکن الاصابع لکھیں بھئی امم ساکن الاصابع اور اس میں کیا ذکر ہے دائیمن مادام کاتبا کیا معنی غرفیہ عام ہے اور غرفیہ عام کی نقیز کیا آتی ہے حینیہ مطلقہ کیا آتی ہے حینیہ مطلقہ حینیہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوتا ہے بالفعل ذکر ہوتا ہے بحسب الوصف بالفعل ذکر ہوتا ہے بحسب الوصف تو اس کے آگے لکھ لیں کیا لکھا کل قاتب امم ساکن الاصابع بالفعل حینہ وکاتب بالفعل حینہ ہوا کاتب یہ دیکھا بالفعل وصف آگیا جب تک وہ کاتب ہے آگے لکھیں وائم وائم جی دوسرا قضیہ کیا تھا باز کاتب ساکن الاصابع بالفعل تو وہاں ساکن الاصابع تھا تو اس کی نفی کر دیں لئیس بساکن الاصابع تو لکھیں وائم لئیس بساکن الاصابع وائم لئیس بساکن الاصابع اور وہاں کیا ذکر تھا جہت کیا تھی بالفعل تو مطلقہ عامہ ہے اور اس کی نقیز کیا آتی ہے دائما مطلقہ تو یہاں بھی دائما لگا دیں وائم لئیس بساکن الاصابع دائما جی دوبارہ سن لیں پوری نقیز کل کاتب اما ساکن الاصابع بالفعل حینہ ہوا کاتب او لئیس بساکن الاصابع دائما دکھ لیا اور یہ نقیز ہے اور آپ نے پڑھا کہ دونوں نقیزوں میں سے ایک سچی ہوتی ہے اور دوسری جھوٹی اب ہم دیکھتے ہیں ایک سچی اور ایک جھوٹی ہے کہ نہیں پہلی میں کیا آیا عرفیہ خاصہ سالبہ جوزیہ کہ بعض کاتب جو ہیں وہ ساکن الاصابع نہیں ہوتے جب تک وہ کتابت کرتے ہیں بعض کاتب بعض کاتبوں کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتیں جب تک وہ کاتب رہتے ہیں لا دائما لیکن ہمیشہ ایسا نہیں یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ان کی انگلیاں ساکن نہیں رہتی کبھی ساکن بھی ہوتی ہیں لیکن جب وہ کتابت کرتے ہیں اس وقت ساکن نہیں ہوتی اور یہ سچا ہے یہ دوسرا جھوٹا ہونا چاہیے جو نقیز ہے کلو کاتب ہر کاتب یا تو ساکن الاسابع ہے بالفعل ہینہ ہوا کاتب جب وہ کتابت کر رہے یا ہمیشہ اس کی انگلیاں کبھی بھی ساکن نہیں ہوتی دونوں غلط ہیں جو کتابت کرنے والا ہوتا ہے اس کی انگلیاں تمام عمر حرکت ہی کرتی رہتی ہیں یا صرف کتابت کے وقت حرکت کرتی ہیں صرف یہاں تو آیا لیکن ساکن الاسابع دائمان آخر میں آیا کبھی بھی ساکن نہیں ہوتی یہ بھی جھوٹا اور دوسرا کیا ہے پہلا کیا اما ساکن الاسابع بالفعل ہینہ ہوا کاتب کہ اس کی انگلیاں بالفعل ساکن ہوتی ہیں جب وہ کتابت کر رہا ہوتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے بات سمجھ میں آگئی تو دونوں غلط ہیں یہ جو نقیز کی دونوں صورتیں غلط ہیں ہر کاتب بالفعل ساکن الاسابع ہوتا ہے یا اس کی انگلیاں ہمیشہ کبھی بھی ساکن نہیں ہوتی یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو دیکھو نقیز جھوٹی ہو گئی بات سمجھ میں آگئی پھر اس پر آپ غور کر لینا طریقہ آگیا بھئی مجیبہ کبھی ہم نے ایک مثال ایک مجیبہ کی کر لی اور ایک سالبہ کی باقی سب سے بھی آپ اسی طرح مثالیں بنا سکتے ہیں چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام